اوہ یا ربی روان اسو مدینہ خقافلہ اوہ یا ربی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پھر اپنے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں ویلکم کہتے ہیں پروگرام سلسلہ احکام حج میں الحمدللہ ہر سنڈے نائٹ آپ اس سلسلے کو دیکھتے ہیں مدینی چینل کی سکرین پر ہمارے ساتھ خاص طور پر اس سلسلے کی رونق حضرت قبلہ مفتی علی ازغر اتاری صاحب نامت برکاتم العالیہ اس سلسلے میں احکام حج تفصیل سے بیان فرما رہے ہیں اور ایک ایک شک ایک ایک مسئلے اور ایک ایک پرسپیکٹف کو کھول کھول کر الحمدللہ بیان کیے جانے کا سلسلہ اس سلسلے میں جاری ہے اور ہمیں الحمدللہ حجاج کرام کا ایک زبردست فیڈ بیک بھی اس حوالے سے ملتا ہے جس سے یوں لگتا ہے کہ سلسلہ جو ہے وہ وصول ہو رہا ہے اور واقعی حاجیوں کو فائدہ ہو رہا ہے مدنی چینل کے ذریعے اور الحمدللہ ہمارے مفتی صاحب کے ذریعے آج بھی اسی قسم کا کچھ سلسلہ ہے کچھ ڈیفرنٹ موضوعات ہیں اور خاص طور پر اگر میں کہوں کہ آج کا جو سلسلہ ہے وہ اسلامی بہنوں کے لیے خاص کر ہے تو غلط نہیں ہوگا ہم کوشش کریں گے کہ آج زیادہ سے زیادہ اسلامی بہنوں کی رہنمائی کے لیے مسائل پر ڈسکشن ہو اور مفتی صاحب بھی انشاءاللہ اسلامی بہنوں کے مسائل کو پریزنٹیشن میں بھی بیان فرمائیں گے اور ہم بھی کچھ سوالات لے کر آئے ہیں جو مفتی صاحب سے انشاءاللہ ہم خواتین کے خاص معاملات اور حج کے تمام زاویوں پر کوشش کریں گے کہ اسلامی بہنوں کی رہنمائی کی کوشش کی جائے اچھی اچھی نیتیں فرمالیجے حدیث پاک میں ہے مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا میں بھی نیت کرتا ہوں آپ بھی نیت فرمائیں کہ حصول ثواب کی خاطر اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر سلسلے میں شرکت کروں گا علم دین سیکھوں گا سیکھ کر عمل کروں گا ہو سکا تو دوسروں تک پہنچاؤں گا کچھ سمجھ نہ آیا تو انشاءاللہ پوچھ لوں گا پوچھنے کا سلسلہ بھی آپ کے لیے آسان ہے نمبرز سکرین پر چلتے رہتے ہیں آپ ان نمبرز کو فالو کیجئے ہم سے رابطہ کیجئے اور آپ کے ذہن میں سفر مدینہ کے حوالے سے حج کے سفر کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو بلا جھجک اس نمبر کو ڈائل کیجئے اور ہم تک پہنچ جائیے ہمارے اسلامی بھائی آپ کی کال ریسیف کریں گے آپ کا مسئلہ ریکارڈ ہوگا پھر جائے گا عالم دین کے پاس مدنی اسلامی بھائی کے پاس جو اس سوال کو مزید چیک کریں گے کہ مدنی چینل پر چلانا ہے کہ نہیں اور اس کے بعد ہماری سلسلے کی سکرین پر وہ ہو سکتا ہے کہ آئے اسلامی بہنیں کال نہیں کریں گی کال وہ اسلامی بھائیوں کے ذریعے اپنے مہاریم کے ذریعے کروائیں گی البتہ اپنے مسائل کو آپ پوچھ سکتے ہیں اگر مہاریم کا سلسلہ نہیں ہے تو آپ ایس ایم ایس کر دیجئے نمبرز آپ کی سکرین پر چلیں گے ایس ایم ایس کے ذریعے معاف کیجئے کہ سوال ایس ایم ایس کے ذریعے نہیں کر سکیں گے دعوت اسلامی کا پیج ہے فیس بک پر مدنی چینل لائف اگر اسلامی بہنیں اس پر ٹائپنگ میں سوال کریں گی تو ان کا سوال ہم کوشش کریں گے کہ مفتی صاحب تک پہنچائے جائے مدنی چینل کا پیج فیس بک پر مدنی چینل لائف کے نام سے ہے آپ اس پیج کو فالو کیجئے اور اس پر کمنٹس میں اپنے سوال مختصر انداز میں آپ دے دیجئے انشاءاللہ ہم آپ کے سوالات کو بھی شامل سلسلہ کریں گے حج کے ایام شروع ہیں حج کے مہینے جاری ہیں اور عاشقان رسول کے سفر جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں فلائٹس جو ہیں وہ اڑنے لگی ہیں دنیا بھر سے ہر رنگ و نسل کے ہر قوم ہر ملت کے لوگ اللہ اور اس کے رسول کی رضا پانے کے لیے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے عازمین حج بن کر رواں دوا ہیں اور اب ہر طرف سے یہ صدائیں سنائی دینے لگی ہیں یہ صدائیں ہر سو اب آنے لگی ہیں ہر گھر میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس گھر سے بھی کوئی حاجی بنے اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہر عاشق رسول کو بار بار حج مقبول کی سعادت اطاع فرمائے بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے تو اگر آپ حج پر جا رہے ہیں تو بہت امپورٹنٹ ہے یہ سلسلہ آپ کو دیکھنا اور اگر آپ نہیں جا رہے تو بھی سلسلہ دیکھنے کا کوئی نقصان تو نہیں ہے فائدہ ہی ہے کہ علم دین سیکھنے کا یہ موقع ہے اور کیا پتہ آپ کے نصیب میں بھی حج ہو اور اللہ پاک نے آپ کے مقدر میں لکھا ہو آپ اسی سال حاجی بننے جا رہے ہو لیکن ابھی تک آپ کو نہ پتا چلا ہو بعض وقات ایسے سینز بھی کریئٹ ہوتے ہیں کہ بعض وقات بہت لیٹ جا کر کوئی حج کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتا ہے اسے بھی مجدہ حج ملتا ہے مدینہ سے بلاوہ مل جاتا ہے تو امید بڑی ہونی چاہیے وہ دربار بھی بڑا ہے بڑی امید پر کرم بھی بڑا ہو جاتا ہے تو آپ حمد رکھئے اور دعائیں کرتے رہیے کوشش کرتے رہیے کیا پتہ اس سال یا نیکسٹ ایر آپ کے لیے بھی حج لکھاؤ تو حج کی بات تو کرنے میں ویسے بھی مزا ہی آتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے عبادت کا ذکر ہوتا ہے اور سیکھنے سکھانے میں تو مومنوں کو مزا ہی آتا ہے مدنی چینل کا یہ سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ نہ صرف مسائل پر ڈسکشن ہوگا بلکہ ہمارے سیگمنٹس بھی ہم شامل کریں گے اور کچھ نہ کچھ استلاحات حج کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی غلط فہمی کا ازالہ یہ بھی ہمارا سیگمنٹ ہے انشاءاللہ اس کو بھی شامل کریں گے خصوصی طور پر ہمارے ساتھ اس سلسلے کی رونق بنے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی اور بہت ہی اچھے سناخوان ہمارے سینئر سناخانوں میں سے ایک حاجی محمد عارف اتاری کو میں خوش آمدید کہتا ہوں انشاءاللہ ہم عارف بھائی سے کلام بھی سنیں گے حج کے حوالے سے ہم آغاز میں اس سلسلے میں کلام شامل کرتے ہیں کوئی بھی عارف بھائی کون سا کلام سناتے ہیں دیکھتے ہیں حج کے حوالے سے میری گزارش ہے کہ کوئی اچھے سے کلام کو چاہے وہ نات ہو یا مناجات ہو آپ پڑھ دیجئے شکر طریقہ تعمیر اللہ سنت کا بڑا پیارا کلام ہے بڑی پیاری التجاہ ہے انشاءاللہ پیش کرنے کے ساتھ حاصل کر رہا ہوں اللہ رب العزت کی رضا پانے سباب کمانے کی نیت سے سلے علیہ نبی نعام سلے علیہ محمد سلے علیہ کریم نعام سلے علیہ محمد سبحان اللہ سبحان اللہ یا خدا حج پہ بلا آکم کعبہ دیکھو کاش اک بار میں پھر میتھا مدینہ دیکھو دیکھو کاش اک بار میں پھر میتھا مدینہ دیکھو یا خدا حج مدینہ پہ بلا آکم کعبہ دیکھو یا خدا ایسا سے اسباب پاؤں کاش مس کے مدینہ پھراؤں مجھ کو ارمان حج کا بڑا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا حج پہ بلا آکم میں کعبہ دیکھو کوئی حج کا سبب اب بنا دے مجھ مجھ کو کعبہ کا جلوا دکھا دے دی دے عرفہ تو دی دے مینہ کی دی دے عرفہ تو دی دے مینہ کی میرے مولا تو خیرات دے دے یا خدا حج پہ بلا آکم کعبہ دیکھو لبیک اللہ لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمد والنعمت لکا والمل لا شریک لکا خدا حج پہ بلا آکم تابا تابا دیکھو اور پھر میاں سر ہو مجھے کاش کاش وکوف عرفہ گرم یا سر ہو مجھے کاش مجھے وکوف عرفہ جلوہ میں مزد دلے فاں اور مینہ کا دیکھو یا خدا خدا حج پہ بلا یا خدا حج پہ بلا آکم میں کعبہ دیکھو زائروں زائروں کے یہ ناہیروں روکے شاہ ایک مسکین زائروں کے یہ ناہیروں رو روکے شاہ ایک مسکین کہ رہا تھا یہ تڑپ کر میں مدینہ دیکھو دیکھو یا خدا حج پہ بلا آنکھ میں کعبہ دیکھو کاش ایک بار میں پھر میتھا مدینہ دیکھو مدینہ کیا بات ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت شکریہ اللہ تعالیٰ ان دعاوں سے ہم سب کو حصہ عطا فرمائے اور ہر عاشق رسول کو جلد اس عظم کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ حج کرنا ہے ہر عاشق رسول حج کا عظم دل میں کہیں نہ کہیں رکھتا ہے اور اللہ کرے کہ یہ عظم یہ تڑپ یہ طلب کبھی بھی ختم نہ ہو اور مدینہ جانے کے لئے ہم بس زندگی بھر جو ہے وہ تیار رہیں تڑپتے رہیں اور جتنی بار بھی مدینہ جائیں یہ پیاس نہ بجھے اور ایسا ہی ہوتا ہے عاشقان رسول جتنی بار مدینہ جاتے ہیں ان کی طلب اور بڑھ جاتی ہے اللہ پاک اس طلب میں اور برکت اضافہ عطا فرمائے الحمدللہ سلسلہ جاری ہے احکام حج اس سلسلے میں بہت سارے زبردست مایاناز مسائل ہمیں مفتی صاحب سے سیکھنے کو ملتے ہیں خاص طور پر ہمارے ساتھ قبلہ استاد العرمہ مفتی علی ازغرت تاری دامت برکاتم العلیہ وقت دیتے ہیں ٹائم دیتے ہیں پریزنٹیشن دیتے ہیں اور سوالات کے جوابات دیتے ہیں ہم بہت ہمیں اس پر مشکور ہونا چاہیے اتنی بڑی شخصیت کا کہ احکام حج کے حوالے سے خاص طور پر اتنی ڈیٹیل میں شاید آپ کو میں نہیں سمجھتا اردو زبان میں تو کم از کم کہ کہیں پر اتنا زیادہ فوکس کر کے مسائل کو ڈیٹیلڈ بیان کیا جاتا ہوں ماشاءاللہ مفتی صاحب کی خدمات ہیں نہ صرف سوری طور پر ویڈیو کے طور پر مدنی چینل لائف کے طور پر بلکہ تحریری طور پر بھی آپ کی خدمات ہیں اور ان قریب جو بک آنے والی ہے واجبات حج جو کہ انشاءاللہ حاجیوں کے لیے نہ صرف بلکہ دنیا بھر کے علماء اکرام کے لیے عاشقان رسول کے لیے طلبہ اکرام کے لیے بہت ہی مفید انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں ثابت ہونے والی ہے مجھے خود بھی انتظار ہے اور کئی عاشقان رسول کو اس کا انتظار ہے مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں حضور پہلے تو یہی کچھ بیان فرمائیں کہ اب بک کہاں پر پہنچی ہے الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب پڑھنا بہت آسان ہے پڑھانا اس سے قدر مشکل کام ہے اور کتاب لکھنا دو اس کے مرائل ہیں ایک کتاب لکھنا یہ پڑھانے سے کہیں زیادہ مشکل ہے اور اس کے بعد جو اس کی تبات کے مرائل ہیں وہ اور زیادہ مشکل ہوتے ہیں چھپائی کے مرائل پرنٹنگ کے مرائل پرنٹنگ پریس میں جانے سے پہلے کے مرائل اچھا یعنی ایک ایک عبارت جو اس میں درج ہیں اس کو ٹیلی کرنا پروف ریڈنگ فارمیشن سیٹنگ تو اب یہ آخری مرائلے کے کام چل رہے ہیں امید ہے کہ اگلے اتوار پیر تک آ جائے گی اچھا ہمیں ناظرین جو ہیں وہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ کتاب کب اپلوڈ ہوگی تو ان کو جواب امید ہے مل گیا ہوگا کہ جلد انشاءاللہ مفتی صاحب کی تو کوششیں مکمل ہو چکی ہیں جو آگے کے مرائل ہیں وہ اب جاری ہیں اور ان قریب انشاءاللہ مل جائے گی امید ہے کہ حج سے پہلے ہی یہ کتاب آپ کو مل جائے ہم کوشش کر رہے ہیں آپ دعا کریں اور ہمارا ساتھ دیں مدنی چینل کا سپورٹ کریں دعوت اسلامی کو سپورٹ کریں آج خاص طور پر جو ہمارا سلسلہ ہے احکام حج اس میں ہم کیا سننے جا رہے ہیں مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں خاص طور پر آج کیا پٹیکولر کس چیز پر فوکس ہوگا ہمارا آج ہم نے تین چیزیں شامل کی ہیں پہلے چیز ہے اس حوالے سے کہ حج کے اندر ٹائمنگ کی بڑی امیت ہے یعنی عمال کچھ حیثیں ہیں جو اپنی وقت پر نہ ہوئے ہوں تو وہ عمال ادا ہی نہیں ہوتے تو ٹائمنگ بڑی اہم ہے اور ٹائمنگ کے حوالے سے کون سا عمل کس وقت ہونا چاہیے اور کس وقت ہو سکتا ہے آج ہم نے پریزنٹیشن میں اس بات کو شامل کیا ہے مختلف مناسق کی ٹائمنگ کیا ہیں دوسرا ترتیب کون سا عمل پہلے ہونا ہے کون سا بعد میں ہونا ہے یوں کہلے جیے کہ جتنے سے سے اب تک ہمارے ہوئے ہیں انہی میں سے نکال کر جدہ گانا تر اوپر بیان کریں گے تاکہ یہ فوکس ہو جائے کہ اس عمل کو پہلے ہونا ہے اور اس عمل کو بعد میں جو پہلے دفعہ جا رہا ہوتا ہے تو اس کے لئے بڑی کنفیجن ہوتی ہے بڑے سوالات ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ سمجھنے اور سمجھانے کے باوجود بھی ابحام میں رہتا ہے آج کی پریزنٹیشن کا مقصد ہے کہ ابحام دور ہو جائے اور وہ کنفیجن دور ہو پائے تیسری بڑی اہم چیز ہے اور شاید اتنے فوکس کر کے ہم آقا میں آج میں پہلے دفعہ لے کر آ رہے ہیں کہ اسلامی بہنوں کی طرف سے کچھ پیادامات تھے مختلف ذرائع سے حصول ہوئے کہ ان کے حج کے مسائل بیان کیے جائیں اور یقینی طور پر صرف مرد حج کرنے نہیں جاتے اسلامی بہنیں بھی جاتی ہیں بہت بڑی تعداد تو کچھ سوالات مرتب کیے ہیں اسلامی بہنوں کے تعلق سے تو ان سوالات کے جوابات آج کے سسلے میں شامل ہوں گے اور اگر وہ خود بھی چاہتی ہیں کہ مزید کچھ سوال آپ اپنی طرف سے بھیجیں تو آپ اپنے مہارم کے ذریعے کالز کر دیجئے یا یہ کہ مدنی چینل لائف فیس بک کا جو پیج ہے اس پر کمنٹس میں آپ اپنے سوال کو لکھ دیجئے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ مفتی صاحب سے اس کا جواب لیں اسلامی بہنوں کے حوالے سے خاص آج سپیشل یہ سلسلہ سمجھ لیجئے تو آپ زیادہ سے زیادہ اس کی دعوت بھی عام کیجئے کہ مدنی چینل پر اب آ جائیں اور اس سلسلے کو ضرور دیکھیں خاص طور پر آپ کے وہ عزیز وہ رشتے دار جو حج پہ جا رہے ہیں انہیں آپ ضرور دعوت دیجئے ہو سکتا ہے بعض پہنچ گئے ہوں جدہ ہوں مکہ شریف میں ہوں یا مدینہ منورہ میں ہوں تو انٹرنیٹ کا دور ہے آسانی سے موبائل پر بھی سلسلہ دیکھا جا سکتا ہے تو جہاں بھی ہوں آپ کے عزیز و اقارب یا آپ خود کہیں ہیں تو آپ کو چاہیے کہ مدنی چینل کے ساتھ آپ کی وابستگی رہے سفر کے دوران بھی مدنی چینل اچھا رفیق سفر ثابت ہوتا ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے وقت بھی آپ کا اس طرح اچھے انداز میں کٹتا ہے سب سے پہلے ہم اپنے سیکمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس میں ایک غلط فہمی ہم دکھاتے ہیں اور جواب لیتے ہیں آپ سے کہ آپ بتائیے کیا ہے غلط فہمی اور اس غلط فہمی کا جواب آپ دیتے ہیں ایس ایم ایس کے ذریعے اور اس پر تین پرائز بھی ہم نے رکھے ہیں جو کہ مدنی چینل کے طرف سے آپ کے دور تک ہم کوشش کرتے ہیں کہ پہنچیں آپ کے گھر تک پہنچیں تو آئیے چلتے ہیں اپنے سیکمنٹ کے طرف کہ غلط فہمی کیا ہے کیا غلطی ہے اور اس غلطی کا جواب پھر ہم اینڈ میں دیا کرتے ہیں کا ازالہ کیا جائے گا لیکن پہلے آپ سے ہم پوچھیں گے کہ غلط فہمی کیا ہے غور سے اس اینیمیشن کو دیکھئے اور آپ کو خود ہی سمجھ آئے گا کہ کیا غلطی ہے اگر آپ کو نہیں سمجھ آتا مایوس نہ ہو ویٹ کریں اور اگر آپ کو پتا ہے کیا غلطی ہے تو ایس ایم ایس کے ذریعے آپ جواب دیں گے نمبر آپ کی سکرین پر فوراں چلیں گے اینیمیشن دیکھنے کے بعد اور جو ابتدان بارہ جواب ہوں گے ان کو ہم سیلیک کر کے یہاں منچ پر لائیں گے قرآن دازی ہوگی ان کے درمیان اور تین خوش نصیبوں کو انشاءاللہ تہائف پرائزز توفہ مدنی چینل کے طرف سے پہنچایا جائے گا غور سے اب دیکھنا ہے اینیمیشن کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نیم بھائی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ خالد بھائی ماشاءاللہ نیم بھائی آپ مزدلفہ پہنچ گئے جی الحمدللہ پہنچ گیا ہوں تھوڑا رش تھا اور بس بھی لیٹ آئی تھی میں نے مغرب کی نماز بھی عرفات میں پڑھ لی تھی پھر کوئی ایک گھنٹے بعد بس آئی اچھا کیا مغرب کی نماز عرفات میں پڑھ لی تھی جی مغرب وہیں پڑھ لی تھی اور عشاء یہاں مزدلفہ میں آ کر پڑی ہے ابھی رات کے ڈھائی بجے ہیں آدھے گھنٹے کے بعد یہاں سے مینا روانگی کا پرگرام ہے نہیں بھائی ایک غلطی تو آپ پہلے ہی کر چکے اب دوسری غلطی بھی کرنے جا رہے ہیں خالد بھائی میں کیا غلطی کر چکا اور اب کیا غلطی کرنے جا رہا ہوں کیا غلطی کر چکے اور کیا غلطی اب کرنے جا رہے ہیں دو غلطیاں ہیں بیسیکل اس میں آپ بتائیں گے ایس ایم ایس کے ذریعے اپنا نام اپنے شہر کا نام اور ان دونوں غلطیوں کو پہنچا دیجئے ہمارے پاس نمبر سکرین پر چلا دیے جائیں only for ایس ایم ایس ایس ایم ایس کے ذریعے ہی اس غلطی کا جواب لیا جائے گا کالز مت کیجئے گا کالز صرف سوالات کے لیے ہیں اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں مفتی صاحب سے حج کے حوالے سے صرف تو اس سلسلے میں آپ پوچھ سکتے ہیں ایس ایم ایس کے لیے ذرا نمبر چلا دیجئے kindly نمبر نہیں چلے ہیں شاید ایس ایم ایس کے ناظرین ہو سکتا ہے wait کر رہے ہوں کہ جواب کہاں دیں تو نمبر ایس ایم ایس کے ابھی چلیں گے آپ اس پر جواب دیں گے اور ہم انشاءاللہ کچھ دیر میں پھر قرآن دازی کی طرف بڑھیں گے کچھ کالز کی طرف چلتے ہیں مفتی صاحب سے کچھ سوال بذریہ کال لیتے ہیں اسلامی بہنوں کے سوالات بھی ہمارے پاس ہیں ان کو بھی پھر انشاءاللہ شامل کرتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد مفتی صاحب ایک زبردست پریزنٹیشن دیا کرتے ہیں آج انشاءاللہ وہ بھی لیں گے اور خاص کر ٹائمنگ کے حوالے سے کون سی چیز کب ہوگی یہ بھی ہے اور بھی دو تین ٹوپکس ہیں تو اپنے ہاتھ میں کلم اور ڈائری وغیرہ ہونی چاہیے تاکہ آپ اہم پوائنٹس کو لکھ سکیں خاص طور پر حجاج کرام اسلامی بھائی ہو یا اسلامی بہنیں ہو آپ کو انشاءاللہ یہ رائٹنگ ہو سکتا ہے بہت کام آئے کچھ کالز دیجئے میرا نام محمد عویس اتاری ہے میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم پہلے دن حجبے رمی کے بعد ہم جاتے ہیں رمی کرنے کے بعد حلق کروانے کے لیے جاتے ہیں یہ قربانی کرتے ہیں پہلے قربانی کے بعد اکثر دیکھا گیا ہے احرام کی حالت میں ہی ایک دوسرے کی وہ حلق کر رہے ہوتے ہیں یہ ایک ایسا کرنا جاہد ہے ہم دو دوست ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کا حلق کر سکتے ہیں اور دوسرہ سوال میرا یہ ہے کہ توافع ودا جب ہم کر لیتے ہیں تو اس کے بعد کئی لوگ کہتے ہیں ہم حرم میں جب دوبارہ جائیں گے تو پھر توافع ودا کرنا پڑے گا جیسے آج بدھ ہے ہم آج رات کوئی شک توافع ودا کرتے ہیں تو ہم کل جو اور کی اثر پڑھنے یا فجر جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دوبارہ توافع ودا کرنا پڑے گا دو سوال انہوں نے کیا ہے کہ دونوں محرم ایک دوسرے کا حلق کر سکتے ہیں دیکھیں جو حلت احرام میں ہیں اس کے دو مواقع ہیں ایک وہ موقع ہے جہاں اس کے لیے حلق کرنا جائز نہیں ہے حلق کرنا حرام ہے اپنا حلق کرنا حرام ہے اور ایک وہ موقع ہے جہاں اس کے لیے اپنا حلق کرنا یا کروانا حلال ہو جاتا ہے وہ موقع عمرے میں ہوتا ہے جب آپ نے تواف کر لیا صحیح کر لی اب وہ موقع آ گیا جس کو کہتے ہیں تحلل جائز ہو گیا حلق کروانا جائز ہو گیا احرام سے نکلنا جائز ہو گیا حج کے اندر یہ موقع آتا ہے توافع حج کے اندر یہ موقع آتا ہے جب وقوف حرفہ کر لیا اس کے بعد وقوف مزلفہ کرتے ہوئے منہ آئے رمی کر لی رمی کرنے کے بعد قربانی ہو جاتی ہے قربانی کے بعد اب حلق کروانا ہوتا ہے تو اب وہ موقع آگیا جہاں آپ اپنا حلق کروائیں گے تحلل کا موقع آگیا تو جس شخص کا تحلل کا موقع آگیا اس کا دوست ہے اس کا بھی یہی موقع آگیا اب یہ دونوں ایک دوسرے کا حلق کر سکتے ہیں جس کا یہ موقع نہ آیا ہو وہ حلق نہیں کر سکتا نہ کر سکتا ہے نہ کروا سکتا ہے یعنی جب وقت آ گیا ہے تو پھر خود بھی کر سکتے ہیں اور دوسرے کا بھی کر سکتے ہیں اگرچہ احرام میں ہوں اچھا وہاں سب سے بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ لاکھوں لاکھ ہو جاج ہیں نا اور حجام ہیں سنکڑوں میں تو اتنے حجام کہاں سے آئے تو اس لئے لوگ پھر ایک دوسرے کا ہی کر رہے ہوتے ہیں بطور خاص منہ کے بعد لیکن آج کل تو بہت زیادہ شاپس ہو گئی ہیں جگہ جگہ پر کھل گئی ہیں پھر بھی ظاہر ہے تعداد کے لحاظ سے تو پورا ہوئی نہیں سکتا بہرحال خود بھی کر سکتے ہیں لیکن ذرا خیال رکھئے گا اپنا کہ خود حلق کرنے میں اور کسی پروفیشنل سے کروانے میں بڑا فرق ہوتا ہے خود بندہ کرنے جاتا ہے تو بہت سارے کٹس لگا لیتا ہے بہت احتیاط کے ساتھ اس کو کیجئے کہیں خدا را خاصتہ آگے کے جو مناسق رہ گئے ہیں ان میں آپ کو تکلیف نہ ہو جائے دوسرا سوال بھی تھا ان کا انہوں نے پوچھا کہ توافع ودا کر لیا پھر دوبارہ حرم میں گئے تو پھر کیا دوبارہ توافع ودا کرنا پڑے گا شاید ہی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ توافع ودا کر لیا اگلے دن ہماری روانگی ہے تو کیا دوبارہ کرنا پڑے گا تو یا ممکن یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ توافع زیارت کے ساتھ توافع ودا کر لیا تھا تو بہت کیوں رہا تھا توافع ودا کے بعد یہ سمجھیں کہ اب حرم نہیں جا سکتے کہ پھر حرم گئے تو پھر کرنا پڑے گا آخری چیز توافع ودا ہونی چاہیے یہ سمجھیں لگتا ہے آخری چیز توافع ودا ہو یہ مستحب ہے اور توافع زیارت کے بعد یہ کوئی بھی توافع کریں گے نفلی تواف تو وہ توافع ودا ہی کہلائے گا تو توافع ودا ادا ہو گیا اب بہتر یہ ہے کہ جو آخری ان کا عمل ہے وہ توافع پر ختم ہو دوبارہ جا کر تواف کر لیں لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا اور وہ توافع ودا فوراں کر لیتے ہیں توافع زیارت کے بعد اور پھر بھلے دس پندرہ دن بھی وہاں رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے توافع ودا دوبارہ واجب نہیں ہوگا دوبارہ واجب نہیں ہوگا اور حرم میں آپ جا کے بغیر تواف کے واپس آ سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے اگلی کال دوران ایام حج یعنی عرفہ کے دنوں کے دوران اگر اسلامی بہنوں کے مخصوص ایام آ جاتے ہیں تو ان کے یہ کیا حکم ہوگا دوران حج عرفات وغیرہ میں دیکھئے عرفہ کا دن ہے اس کے بعد تسوہ دن ہے اس کے بعد گیاروہ دن ہے باروہ دن ہے یہ پانچوں جو دن ہیں یہ مینہ میں گزرتے ہیں اور مینہ میں گزرتے ہوئے کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو مطلب کہ رکاوٹ بنے ایک عمل ہے توافع زیارت کرنا اس کے لئے مسجد الحرام شریف میں جانا ہوتا ہے عام حالات میں یہی حکم ہے کہ مسجد الحرام شریف میں جا کر وہ کرنا چکے تو عام حالات میں یہی حکم ہے کہ بارہ ذو الحجہ کی مغرب سے پہلے پہلے یعنی بارہ ذو الحجہ کو مغرب ہونے سے پہلے پہلے تیرہ کے مغرب ہو جائے گی اس سے پہلے پہلے توافع زیارت کیا جائے تاخیر ترک واجب ہے لیکن خاتون اگر کوئی ناپاکی کے ایام میں ہیں تو اس کے لئے تاخیر جائز ہے بلکہ واجب اس کے لئے تاخیر کرنا وہ تاخیر کرے گی اور جب پاک ہو جائے گی پھر نہا کر وہ تواف کرے گی اس کا دم بھی واجب نہیں ہوگا دم بھی واجب نہیں ہوگا یعنی خاتون کے لئے دیگر معاملات میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے یعنی عرفات میں کوئی پرابلم نہیں ہے مزدلفہ میں کوئی پرابلم نہیں ہے رمی کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے مینہ میں وقوف کرنا ہے مینہ میں ٹھیرنا ہے بلکل وقت نہیں ملتا اسے فوراں کافلہ جانا ہے تو وہ واجب بھی اس سے ساکت ہو جاتا ہے وہ بھی معاف ہے توافع زیارت معاف نہیں ہے توافع زیارت میں تاخیر معاف ہے بہت اچھی بات ہے اسلامی بہنوں کے لئے تو بڑی آسانی ہو گئی کہ وہ ناپاکی میں بھی یہ معاملات کر سکتی ہیں ان میں کوئی حرج نہیں ہے بہت اچھا ہو گیا مرد جو ہے وہ لباس الگ پہنتا ہے مخصوص لباس پہنتا ہے دو چادریں عام طور پر ہوتی ہیں اور بغیر صلاح ہوا وہ لباس ہوتا ہے عورتوں کے لئے لباس کے تعلق سے کیا پابندی ہے کیا وہ بھی احرام پہنیں گے اب آپ اسلامی بہنوں کے سوالات کرنے لگے ہیں اسلامی بہنوں کے لئے لباس کے تعلق سے کوئی آقام نہیں ہے یعنی جدہ گانا خاص آقام ہو ایسا نہیں ہے مرد کے لئے ہیں کہ مرد بغیر صلاح لباس پہنیں گا اسلامی بہنیں جو ہیں وہ صلاح لباس پہنیں گے ان کے لئے کوئی رنگ خاص نہیں ہے کوئی ڈیزائن خاص نہیں ہے کوئی انداز خاص نہیں ہے بعض جو سفید اس طرح کے احرام کے طور پر بھرکے پہنتی ہیں اس کو لازمی سمجھتی ہیں یہ غلطی ہے ان کی لازمی سمجھنا غلطی ہے کسی اور مقصد کے طور پہنتی ہیں تو ٹھیک ہے ایک مقصد یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ خواتین چونکہ ہجاب تو لینا ہے ان کو سر تو چھپانا ہے ان کو بال بھی چھپانے ہیں تو اب انہوں نے ہجاب لیا ہوا ہے تو وہ مختلف قرار کے ہجاب کافلہ وائز لیتی ہیں بعض اوقات تاکہ ایک کافلے کی خواتین ممتاز ہو جائیں پاکستانی خواتین کے اندر یہ روجہان کم ہے دیگر ممالک کی خواتین میں یہ روجہان بہت زیادہ ہوتا ہے انڈونیسیا ملیسیا وغیرہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو پورا کافلے کا ایک ہی اسٹائل ہوتا ہے مردوں نے واسکٹ پہنی ہوتی ہے اگر وہ احرام میں نہیں ہیں تو ایک جیسی ہوگی اور خواتین کے جو اب آیا ہیں وہ ایک اسٹائل کے ہوں گے تو کسی اور وجہ سے اگر وہ سفید کا ہی تائین کرتی ہیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے شریعت میں بابند نہیں لیکن یہ سمجھنا کہ عورتوں کے لیے سفید ہجاب ضروری ہے شریعت میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے ٹھیک تو پھر اس حالت میں یعنی کپڑوں کا تو کوئی وہ معاملہ نہیں ہے اسی طریقے سے موزے پہن سکتی ہیں دستانے پہن سکتی ہیں پاؤں چھپانے کے جو مسائل ہیں مرد کے لیے وہ اسلامی بینوں کے ساتھ خاص نہیں ہیں سر چھپانا ہے چہرے کا کیا حکم ہے چہرہ نہیں کھل سکتی چہرہ ظاہر کریں گی سر چھپائیں گی سر کے بال چھپائیں گی آپ نے فرمایا ہے چہرہ نہیں کھول سکتی چہرہ نہیں چھپا سکتی چہرہ ظاہر کریں گی چہرے کا فرق ہے صرف تو ایسا آج کل دیکھا ہے بعض جو خواتین ہوتی ہیں وہ چہرہ چھپاتی بھی ہیں اور اس طرح کوئی احتیاط بھی کرتی ہیں وہ کیا صورتیں ہو سکتی کہ چہرہ لوگوں کو نظر بھی نہ آئے اور چہرہ ڈھکاوا بھی ہو اور کھلاوا بھی ہو دیکھئے اس کے لیے تاقید اس بات کی ہے کہ وہ چہرہ کسی اور طریقے سے چھپائے یعنی نکاب نہیں کریں گی نکاب کرنا جائے چہرے پر چہرے کو چھپانا ہے ساکر طور پر یہ امامہ ہے اگر اس کو یوں کیا جائے گا تو یہ چہرے پر چہرے پر کپڑا چڑھانا کہا جائے گا لیکن اس کے پاس کوئی کتاب ہے جب مردوں کے طرف آتی ہے وہ تو کتاب سے آڑ کر لے تاکہ مرد اسے نہ دیکھیں اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ وہ سواری پر جا رہی تھی تو کسی مرد کی سواری گزرتی تو آپ کسی چیز سے آڑ کر لیتی تو فی زمانہ ایک پی کیپ بڑا اچھا ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے جو خواتین ہیں وہ اپنے چہرے کو چھپا بھی لیں گی اور جو شریعت اقاضہ ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا ہمارے فیصل بھائی اگر مجھے دے دیں لانکے اس سے یہ کپڑا ان کے چہرے پر ٹچ بھی نہیں ہوگا اور مردوں کو یہ نظر بھی نہیں آئیں گی لیکن مفتی صاحب اگر یہ میں آرز کر رہا ہوں اس پر دیکھیں بسیکلی یہ ہے یہ یوں ہے ٹھیک ہے نا کیپ ہے اس کے اندر یہ کیپ ہے نا کلوز کیجئے گا یہ بسیکلی کیپ ہے ٹھیک ہے یہ یوں کر کے کیپ ہے یہ جو کیپ ٹپی والا کیپ ہوتا ہے اس کے اوپر پردہ لگایا گیا ہے تو اب یہ جو کیپ پہنے گی پیچھے یوں کر کے تو یہ پردہ چہرے سے مس نہیں ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے یہ پردہ دور ہوگا اس کا اور یہ خیمہ نما اسٹائل بن جائے گا اب اس کے اندر کچھ احتیاط ہے دیسی ٹوٹکے ہیں اچھا اگر ان پر عمل کر لیا جائے تو یہ چہرہ ٹچ بھی نہیں ہوگا کیونکہ جب ہوا چلتی ہے تو میری یہ قریب آ جاتا ہے میں اٹس کر رہا ہوں اب جس اسلامی مین کے گود میں بچہ ہو وہ بڑی پریشان ہوتی ہے تو ایک دیسی ٹوٹکہ تو یہ ہے کہ جو پتلا گتہ ہوتا نا بہت ہی پتلا گتہ عام طور پر بنیان مگرہ میں آتا ہے تو ایسا کوئی گتہ یہاں چپکا لیا جائے پچھلی طرف اس کو اسٹیپل کر لیں پچھلی طرف چپکا لیا جائے اس سے یہ ہوگا کہ یہ بار بار ہلے گا نہیں یعنی صرف کپڑا ہے تو ہلکا ہے یہ ہلکا ہونے کے وجہ سے اس کا ہلنا جاری رہے گا لیکن کوئی یہاں پر بلکل نچے سرے پر کوئی پیچھے کی طرف گتہ چپکا لیا جائے ہلکا گتہ بہاری ہوگا بہار کی طرف سے اندر کی طرف اس سے اس کا ہلنا بند ہو جائے گا اور یہ بلکل یوں رہے گا یوں رہے گا یوں رہے گا تو یہ بار بار ٹچ ہونے کا معاملہ نہیں ہے مدلی منی کو اگر پہنا کر چیک کریں کیا فرماتے ہیں ماشاءاللہ جی جی آپ اب چونکہ مدلی منی کا چہرہ چونکہ تھوڑا چھوٹا ہے تو جب آپ اس طرف چہرہ کریں یہ دیکھیں یہ تچ نہیں ہو رہا صحیح یہ دور ہے چونکہ یہ کیپ جب بڑے خاتون پہنے گی بڑی عمر کی خاتون تو یہ تھوڑا دور ہو جائے گا بالکل دور ہو جائے گا لیکن یہ اس کو ضروری احتیاط یہی کرنی ہے کہ یہ بازار میں مل رہے ہوتے ہیں بیٹھ جو بیٹھا مختلف سائز کے مل رہے ہوتے ہیں اچھا اس طرح اس کو جیک کرنا ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ کے سائز کرنا ہوئے یعنی یہ بلکل ٹچ ہو رہا ہو تو فائدہ نہیں ہوگا صحیح تو اس حساب سے لینا ہے پھر اس میں گھر میں بھی بنا سکتی ہیں تو ماہر ہوتی ہیں تو وہ کر سکتی ہیں گھر میں بھی سلائی کڑائی کے جو کام ہیں ان کے لیے کر سکتی ہیں مشکل نہیں ہے اچھا یہ مردوں کے طرف سے جو ازمائش ہے وہ نہیں ہوگی پھر عورت کے جو ہائے کے تقاضے ہیں وہ بھی پورے ہوں گے اچھا بعض خواتین تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹے گا لیکن اس کا جواب یہاں ہو جائے اس مسئلے کو بیس بنا کر اعتراض کرتی ہیں کہ جب دیکھو حج میں چہرہ کھولنے کا ہمیں حکم ہے تو آپ خامقہ کیوں ہمیں پردے کا سارا سال عام طور پر حکم دیتے ہو ایسے ہم گھوم سکتی ہیں جب حج میں اللہ نے بولا ہے کہ ہمیں چہرہ کھولا رکھنا ہے تو پھر عام طور پر کیوں ہم چہرہ چھپائیں میں پچھلے ہفتے ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ کسی مسلم ملک کے اندر کوئی وہ ہو رہا تھا گانے کا پروگرام ہو رہا تھا اور گانا سنتے سنتے خاتون اٹھیں اور آکے گانا گانے والے کے ساتھ چپک گئیں ماذا اللہ بگل گیر ہو گئی تو بات یہ ہے کہ چونکہ یہ محفل فسک و فجور کی محفل تھی فسک و فجور کی جو محفل ہے وہ غلط خیالات لے کر آتی ہے غلط جذبات لے کر آتی ہے اور بندے کو برائی کی طرف اکس آتی ہے محفل محفل کا فرق ہوتا ہے حج کا جو معجرہ ہے اس میں بندے کے اوپر ایک للہیت تاری ہوتی ہے اخلاص کے کیفیت تاری ہوتی ہے اس کے اوپر رکت تاری ہوتی ہے اور پھر یہ مردوں کا بھی امتحان ہے عورتوں کا بھی امتحان ہے مردوں کا اعتبار سے امتحان ہے کہ وہ نہ دیکھیں عورتوں کا اس اعتبار سے امتحان ہے کہ جب حکم ملا انہوں نے چھپایا جب حکم ملا انہوں نے نہیں چھپایا اس اعتبار سے امتحان ہے تو یوں کیفیت اور فضا میں فرق ہے اس کو دلیل کیسے بنایا جائے گا بات یہ ہے نا یہ دیکھنا ہوگا کہ وہاں کس طرح کا ماحول ہے اور شریعت کا حکم ہے شریعت کا جس موقع پر جو حکم ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا اور یہ بھی امتحان ہے نا ایک طرح سے دونوں کا امتحان ہے کہ ایک باہیا خاتون جو ہے وہ اس میں کس طرح اپنے آپ کو بچاتی ہے اور مرد بھی کس طرح بچاتا ہے پھر ماحول کا فرق آپ نے بہت اچھا بیان فرمایا اور یہ بھی ایک حکم ہے قرآن کا حکم ہے جس طرح کے سورہ آزاب میں چہروں کو چھپانے کے لئے کہا گیا تو صرف یہ مولانا نے اپنی طرف سے نہیں کہہ دیا قرآن کی بات کیے بھائی تمہیں چھپانا ہے عام طور پر اور جب چہرہ کھلا رکھنا ہے تب کا حکم بیان کر دیا مولوی کا کام مولانا کا کام تو قرآن و حدیث کو ظاہر کر کے آپ کے سامنے رکھنا ہے اب آپ پابند ہے اس کے کہ آپ عمل کریں اپنی طرف سے تو کچھ لا نہیں رہا ہے اچھا اس سے مفید صاحب یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ عورتوں کے لئے آسانیاں کتنی ہیں کپڑوں کے معاملے میں دیکھیں مرد جو ہے وہ تین دن چار دن پانچ دن وہ احرام کو لے کے چل رہا ہے عام لباس سے ہٹ کر جب یہ چند دن گزرتے نا تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی مشقت ایک معاملہ ہوتا ہے مرد کے لئے بہرحال وہ الگ بات ہے اللہ تعالیٰ آسانی کرتی ہے اس کا عادی نہیں ہوتا اسلامی بہنوں کو اللہ پاک نے کتنا سہولت میں رکھائے پھر بھی وہ کہے کہ اسلام نے اس سے پابند کیا ہے قید کر دیا ہے وغیرہ وغیرہ اسلامی بہنوں کے لئے تو زیادہ سہولت ہے اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ نیت میں بھی کوئی فرق ہے مرد اور عورت کی دیکھیں نیت کے مختلف مواقع ہیں ایک نیت ہوتی ہے احرام کی نیت کی جاتی ہے ایک نیت ہوتی ہے کہ تواف کی نیت کی جاتی ہے تو مرد اور عورت کی نیت میں کوئی فرق نہیں ہے مرد بھی انہیں الفاظ و سنیت کرے گا عورت بھی انہیں الفاظ و سنیت کرے گی ٹھیک اچھا لبائک پڑھتے ہیں لبائک میں جیسے ہم سنتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ کہتے ہیں والی کا سلام تو عورتیں کہتی ہیں آپس میں والی کی سلام بعض کچھ تھوڑی پڑھے لکھے ہوتے ہیں عربی میں تو اس کو جانتے ہیں تو لبائک میں بھی کوئی فرق ہے مرد اور عورت کے لبائک کے اندر کوئی سا سیگہ نہیں ہے جس میں عورت سے خطاب ہو رہا ہو لبائک کے اندر اللہ تعالیٰ سے خطاب ہے اور جو سیگے ہیں سیگوں میں کوئی فرق نہیں آئے گا عورت بھی تلبیہ پڑھے گی ایک فرق ہے مرد کے لیے تاکیہ دے کہ بلند آواز سے پڑھے عورت کو یہ حکم ہے کہ وہ آہستہ آواز سے پڑھے عورتیں آواز بلند نہیں کریں گی یہاں سے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ شریعت متحرہ نے اس حبادت میں بھی انہیں کتنی حیاء اور پردے کا حکم دیا ہے عورت آزان نہیں دے سکتی آزان ایک اہم مذہبی فریضہ ہے عورت نہیں دے سکتی ہے کیوں آواز بلند ہوگی اور عورت کا آواز بلند ہونا شریعت کو محمود نہیں ہے شریعت کو پسند نہیں ہے کیونکہ آزان میں تلبیہ میں ترنم ہے ترنم سے پڑھا جاتا ہے اور عورت کا جو ترنم ہے وہ سطر ہے چھپانے کی چیز ہے تو عورت آہستہ آواز میں تلبیہ پڑے گی صرف یہ فرق ہے چھپ اچھا تواف میں مرد و عورت میں کچھ فرق ہے تواف میں مرد و عورت میں فرق ہے چکر تو ساتھ ہیں عورت بھی ساتھ چکر کرے گی مرد بھی ساتھ چکر کرے گا پھر کیا فرق ہے لیکن مرد جو ہے بعض مواقع پر رمل کرتا ہے عورتوں پر رمل نہیں ہے رمل تواف میں ہوتا ہے اسی طریقے سے مرد کے لیے کئی آپشنز ہیں استلام کے اندر اب عورت بھی آپشنز کو اختیار کر سکتی ہے لیکن فی زمانہ حجرِ اسفت کا بوسہ عورت کو لینا تقریباً ناممکن ہے جائز طریقے سے لینا یعنی اتنے رشت کی اندر کس طریقے سے وہ مردوں میں جا کے گھسے گی مردوں سے مس ہوئے بغیر فی زمانہ حجرِ اسفت کا بوسہ لینا ممکن نہیں ہے سنا تھا کہ کوئی ٹائمنگ ویرہ مقرر ہونے کا سلسلہ ہوگا اور خواتین کے لیے الگ کچھ اسطحی خبریں تھیں لیکن کوئی بات سامنے آئی نہیں ہے ابھی تک تو ایک تو یہ ہے کہ اس نے حجرِ اسفت کا جو بوسہ لینا ہے زیادہ زیادہ سنت موقعہ ہے اور مردوں کے ساتھ جسم مس کرنا یہ حرام ہے تو ایک سنت موقعہ کے وجہ سے حرام کام کے ارتکاب کی اجازت کس طریقے سے دی جا سکتی ہے خواتین اس انداز پر تواف کریں گی کہ وہ مردوں سے دور رہیں جہاں رش نظر آئے مہاتفرہ صاحب دور ہونا شروع ہو جائیں خانہ کعبہ سے دور ہونا شروع ہو جائیں اگر رش نہیں ہے تو قریب ہو جائیں لیکن رش کے دنوں میں رش ہی ملتا ہے ایسے وقت کا انتخاب کریں کہ جن اوقات میں کھمسان کی جو بھیڑ ہے وہ نہ ہوتی ہو ایسے کچھ وقت ہے آپ کے ذہن میں دیکھیں تواف کے لیے بہتر جو اوقات ہیں دو اوقات بڑے مناسب ہیں ایک تو وقت ہے رات ساڑھے گیارہ بجے سے لے کر ڈھائے بجے تک یہ بہت مناسب وقت ہے اس کے اندر جو ہے وہ بھیڑ کم ہوتی ہے بہت کم ہوتی ہے دوسرا وقت ہے صبح آٹھ بجے سے لے کر گیارہ بجے تک علاوہ جمعہ جمعہ کو تو مسجد نو بجے سے فل ہوتی ہے فل ہو جاتا ہے تو نو سے گیارہ کا جو وقت ہے اس میں بھی رش جو ہے بہت کم ہوتا ہے لیکن دھوب ہوتی ہے تو رات والا جو ہے وہ زیادہ آسانی والا سہولت والا رہتا ہے زیادہ آسانی والا ہے اس کے علاوہ جو مسجد شریف کے جو سہن مطاف سے اوپر کی طرف آ کر جو فلورز ہیں اس پر بھی تواف کریں اسلامی بہنیں دیکھیں عموما پھر مردوں سے ٹچ نہیں ہوتی ہیں اس میں یہ ہے کہ مطاف اگر خالی ہے تو مطاف سے ہی تواف کیا جائے پھر تو وہی ان کے لئے قریب سے کرنا زیادہ بہتر ہے اچھا مفتی صاحب رمل کا آپ نے فرمایا رمل کیا چیز ہے اگر وضاعت ہو جائے مختصر رمل جو نا سینہ ذرا باہر نکال کر اور ذرا کڑ کے اور چھوٹ چھوٹے قدم لے کر چلنا ہوتا ہے یہ رمل کہلاتا ہے یہ مرد کرتے ہیں عورتوں کے لئے نہیں ہے چھیک ہے محروض بھائی فرما رہے تھے کہ ناظرین شاید سمجھ نہیں پائیں غلط فہمی کو ایک بار پھر دکھا دیتے ہیں کوئی بات نہیں کیا ہے آج کی غلط فہمی ایک اینیمیشن ہے آپ غور سے دیکھیں گے کچھ غلط کام کچھ غلطی کر رہے ہیں ہمارے صاحب جو حج پہ گئے ہوئے ہیں اور وہ غلطی کیا کر رہے ہیں وہ آپ بتائیں گے ہم پھر آخر میں اس کو ریویل کریں گے اب ایک بار پھر دیکھ لیجے اس اینیمیشن کو تھوڑا رش تھا اور بس بھی لیٹ آئی تھی میں نے مغرب کی نماز بھی عرفات میں پڑھ لی تھی پھر کوئی ایک گھنٹے بعد بس آئی اچھا کیا مغرب کی نماز عرفات میں پڑھ لی تھی جی مغرب وہیں پڑھ لی تھی اور عشاء یہاں مزدلیفہ میں آ کر پڑی ہے ابھی رات کے دھائی بجے ہیں آدھے گھنٹے کے بعد یہاں سے مینا روانگی کا پرگرام ہے نہیں بھائی ایک غلطی تو آپ پہلے ہی کر چکے اب دوسری غلطی بھی کرنے جا رہے ہیں خالد بھائی میں کیا غلطی کر چکا اور اب کیا غلطی کرنے جا رہا ہوں کیا غلطی کی ہے انہوں نے اور کیا غلطی اب کرنے جا رہے ہیں آپ بتائیں گے ایس ایم ایس کے ذریعے فور ایس ایم ایس نمبر نیچے آ چکے ہیں آپ ان کو دیکھئے اور اپنے نام اور شہر کے نام کے ساتھ ایک اشارہ دے دیتے ہیں اچھا اشارہ یہ ہے کہ اس غلطی کا تعلق ہے واجبات سے اچھا دونے ہی غلطیوں کو تعلق واجبات سے صحیح تو جو اگر حج کے واجبات اٹھا کے دیکھ لیں باہر شریعت سے یا پچھلا ہمارا پروگرام ہونا تھا واجبات ہم نے بتایا تھے وہ دیکھ لیں ابھی وہ دیکھنے جائیں گے تو یہ نہیں چھوٹ جائے پہنچ جائے گا ابھی یہ چھوٹ جائے گا نا جو آپ بتا رہے ہیں ہاں یہ تو ہے تو آپ ویٹ کریں اگر نہیں پتا تو ہم بتائیں گے آپ فکر نہیں کریں دو غلطی آئے اور ایک تو وہ کہہ رہے ہیں میں مغرب پڑھ کے آیا عرفات سے دوسرا ابھی وہ جلدی مزدلفہ سے نکلنے کی بات بھی کر رہے ہیں تو آپ دیکھئے کیا ہے کچھ اشارہ میں نے بھی دے دیا ہے مزید اسلامی بہنوں کے سوالات کی طرف چلتے ہیں احرام سے باہر نکلتے وقت مرد یا حلق کرتا ہے یا تخصیر کرتا ہے اسلامی بہنیں کیا کریں اسلامی بہنوں کے لئے حلق کرنا جائز نہیں ہے حلق کرنا حرام ہے وہ صرف اور صرف تخصیر کریں گی عمرے کا احرام ہو جب ختم ہونے کا وقت آئے گا تخصیر کریں گی حج کا احرام ہو ختم ہونے کا وقت آئے گا صرف تخصیر کریں گی تخصیر کہتے ہیں کم از کم چوتھائیس ہر کے جو بال ہیں وہ ایک پورا کاٹ لیے جائیں تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ بالوں کے چار حصے گر وہ کرتی ہیں اور ایک حصے کے ایک پورے کے بال برابر کاٹ لیے جاتے ہیں تخصیر ہو جائے گی لیکن نورملی یا تو فیشن کٹنگ ہوتی ہے بال چھوٹے بڑے ہوتے ہیں یا پھر قدرتی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بال چھوٹے بڑے ہوتے ہیں اس کے وجہ سے سب بال برابر نہیں ہوتے ہیں اس نے چار حصے کر لیے چار حصے کر کے ایک حصے کو ایک پورا کاٹ دیا کچھ بال ایسے ہوں گے جو چھوٹے ہوں گے تو چوتھائی بال ایسا سنت موقدہ بھی ہے سنت بھی ہے کہ پورے سر کے بالوں کے تقصیر کی جائے بالوں کو لے کے ایک پورا کاٹ لیا جائے لیکن اگر بالوں کا زیادہ وہ معاملہ ہے عمرے بھی کرنے ہیں دو حصے کرنے دو حصے کر کے ایک ایک حصے کے ایک پورا بال کاٹ لیا جائے ہر ایک کا ایک جسا معاملہ نہیں ہوگا جس کے جس انداز کے بال ہیں وہ احتیاط والی صورت پر عمل کرے تھوڑا سا زیادہ ہی کاٹ لیا جائے تو بہتر ہے بہتر زیادہ کٹ لیا جائے یا بال پورے لے لیے جائے اچھا ہر بار عمرہ کریں گی تو ہر بار تقصیر کرنی پڑے گی دیکھیں احرام جب نیت کر لی تو احرام کھولنا بھی ہے احرام کھولے گا اسلامی بہنوں کا تقصیر کے ذریعے تو ہر مرتبہ تقصیر کرنی ہوگی خواتین کنگی کر سکتے ہیں احرام احرام میں کنگی کرنا مکروح ہے اگر کی تو کیا مسائل ہو سکتے ہیں کی تو کفارہ تو نہیں ہوگا لیکن ان کے لیے مکروح ہے ایسا کرنا بال وغیرہ ٹوٹ بھی سکتے ہیں اس میں تو اور زیادہ پرابلم بال اگر ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر کفارے شروع ہو جائیں گے کفارے شروع ہو جائیں گے یعنی اگر ایک بال مطلب دو یا تین بال ٹوٹے ہیں تو ایک مٹی صدقہ دینا ہوگا اور اگر تین سے زیادہ ٹوٹے ہیں تو پھر جو صدقہ فطر ایک وہ بنے گا ایک مجلس میں ٹوٹے ہیں تو جویں مار سکتی ہیں جویں مارنا جائز نہیں ہے حالت احرام میں حالت احرام نہ ہو تو مار سکتی ہیں صحیح عرفات منہ اور مزدلفہ کے معاملات میں اسلامی بہنوں کو کچھ ڈیفرنڈ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دیکھیں اسلامی بہنیں عام حالات میں ہو یا ناپاکے کے حالات میں ہو کیسے بھی حالات ہوں عرفات کے معاملات میں کوئی جدہ گانہ حکم نہیں ہے رمی کرنے میں کوئی جدہ گانہ حکم نہیں ہے مزدلفہ کا وقوب بھی اسے انداز پر ہوگا کوئی الگ اس کی حییت نہیں ہے جو منہ کا قیام ہے وہ بھی اسے انداز پر ہوگا پاکی ہو کے ناپاکی ہو پاکی ہو یا ناپاکی ہو بس یہ ہے کہ قرآن پاک نہیں پڑیں گی قرآن پاک نہیں چھویں گی اذکار کریں گی تسبیحات پڑیں گی تحلیل پڑیں گی درود پاک پڑیں گی یہ وہ عمل جارے رکھیں گی مزدلفہ کے حوالے سے علماء نے خواتین کے لئے کچھ رخصت بیان کی ہے کہ مزدلفہ کا جو وقوف ہے وہ اس کا جو وجوب ہے وہ ان پر ساکت ہو جاتا ہے اچھا جی کیا بات ہے یہ اور آسانی ہے ان کے لئے اچھا مفتی صاحب پلین میں ہوتی ہیں یا اپنے گھر سے چلیں اسی عالم میں ناپاکی ہے اور اب عمرے کی یا حج کی جو بھی نیت کرنی ہے تو نیت کے وقت اگر ناپاکی ہو تو کیا حکم ہے دیکھیں نماز تو وہ پڑھ نہیں رہی احرام کی نیت کر رہی ہے احرام کی نیت حالت ناپاکی میں بھی ہو جاتی ہے بلکہ بعض وقت تو نیت کرنا ضروری ہو جاتا ہے مثال کے طور پر کوئی خاتون جا رہی ہے اسے براہ راس مکہ مکرمہ جانا ہے میکات کے باہر سے مکہ مکرمہ جانا ہے بغیر احرام کی نیت کے تو وہ جاہی نہیں سکتی تو بعض خواتین کیا کرتی ہیں کہ ایسا معاملے میں نیت ہی نہیں کرتی تو وہ گناہگار ہوتی ہے احرام کی نیت کر کے جائیں گے پھر انتظار کریں گی پاک ہونے کا اور پھر جو پاک ہو جائیں گی تو پھر تواف کریں گی اور عمرہ یا جو بھی معاملات ہیں پھر احرام کھول دیں گے اچھا اسلامی بہن سفر حج کے لئے چلی اسے تمتو کرنا ہے حج تمتو اور اس نے عمرے کا احرام بھی بان لیا اب دن جو ہے وہ کم رہ گئے آخری فلائٹس ہیں اور حج میں دن کم ہیں اور اب اس کو اتنا ٹائم نہیں ملے گا کہ وہ عمرہ بھی کرے اور پھر منا پھر عرفات بھی پہنچ جائے تو پھر وہ کیا کرے حج تمتو کیسے ادا کرے حج تمتو کرنے والا عمرے کا احرام مان کر جاتا ہے اگر آخری کے تاریخوں میں گئی ہے عمرے کا احرام مان کر اور وہ سمجھتی ہے کہ اس کے دن اس انداز کے ہیں کہ نوہ دن بھی گزر جائے گا نوہ دن اور جو رات ہے اگلی وقوف کا جو وقت ہے وہ گزر جائے گا اور وہ مطلب کہ عمرے کا اندازار کرتی ہے پاک ہو جاؤں تو عمرہ کروں پھر جا کے حج کا احرام مان دو اور پھر عرفات جاؤں یہ وہ نہیں کر پائے گی اس کے لئے حکم یہ ہے کہ عمرے کا جو احرام ہے وہ کھول دے اچھا تمتو کی اگر نیت کر کے گئی ہے تمتو کرنے والی عمرے کی نیت کر کے جائے گی تو عمرے کا جو احرام ہے وہ کھول دے گی کوئی بھی ایسا کام کر لے گی جو منافع احرام ہو کنگی کر لے خوشبو لگا لے اس سے اس کا احرام کھول گیا اب وہ جب سات تاریخ اگر ہے تو اسی دن بان لے گی یا آٹھ تاریخ کو بان دے گی حج کا احرام حج کا احرام بان دے گی حج ادا کرے گی اپنے وقت پر حج کا احرام کھولے گی اور اس کے بعد پھر جو عمرے کا احرام اس نے پہلے کھولا ہے اس عمرے کی قضا کرے گی جائے کسی بھی جگہ ہل سے باہر حرم معاف کریں کسی بھی جگہ حرم سے باہر جائے ہل میں اور عمرے کا احرام باندھ کر آ جائے یہ جو مسجد آئیشہ ہے اس کو مسجد آئیشہ اس لئے کہتے ہیں اصل تو اس کا نام تنعیم حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا آپ عمرے کا احرام باندھ کر آئیں لیکن وقت کم تھا تو نبی اکرم علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ احرام کھول دو انہوں نے احرام کھول دیا اور پھر حج کے بعد انہوں نے پیارے اکا علیہ السلام نے فرمایا یہاں سے تم جا کر عمرے کا احرام باندھ کر آ جاؤ تو وہ تنعیم پر گئیں اور عمرے کا احرام باندھ کر واپس آئیں اور عمرے کی قضاء ادا فرمائی نبی اکرم علیہ السلام نے خود ایک مرتبہ جرانہ سے احرام باندھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو تنعیم سے احرام باندھنے کا کہا علماء نے یہ لکھا کہ پیارے اکا علیہ السلام کا جرانہ سے احرام باندھنا قول ہے اور معاف کی جگہ پیارے اکا علیہ السلام کا جرانہ سے احرام باندھنا فعل ہے اور تنعیم سے احرام کا حکم دینا یہ قول ہے قول فیل پر ترجیح پاتا ہے اس لیے سب سے افضل جگہ ہے عمرہ کرنے والے کے لیے جو مکات کے باہر سے نہیں گیا کہ وہ تنیم سے حرام باندے مزید عائشہ سے مزید عائشہ ماشاءاللہ اچھا اسلامی بہنیں اگر یہاں سے پاکستان سے اپنے ملک سے چل رہی ہیں اور اب ان کو پتا ہے کہ ناپاکی کے ایام چلتے چلتے عرفات والے دن تک پہنچ جائیں گے اور وہ عمرہ نہیں کر سکیں گی تو وہ یہی صورت بن جائے گی جو پہلے بیان کی تو وہ ایسا کر سکتی ہیں کہ اپنے ملک سے ہجے افراد کا احرام باندے سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ جس کے ساتھ یہ سچویشن درپیش ہو باہر سے جاتے ہوئے تو وہ افراد کا احرام باندے لیکن بعض اوقات وہاں جا کر اسی صورتحال آ جاتی ہے کہ اس نے روٹین کے مطابق عمرہ کا احرام ماندہ مزید عائشہ سے جا کے ایک عمرہ تو اس نے کر لیا یہاں سے عمرہ کا احرام مانتے گئی تھی اب سوچا مزید عمرہ کر لوں بعض اوقات جو ہے نا وہ ڈیپینڈ ہوتا سارا گولیوں پر کہ جو گولیاں کھائیں ان کا اثر ہوگا ان کا اثر نہیں ہو پاتا پھر اسی سچویشن آ جاتی ہے تب بھی یہی ہوگا کہ وہ عمرہ کا احرام کھول دیں گے اور کھولنے سے مراد یہ کہ کوئی ایسا کام کر لیں جس سے جو احرام منافی احرام ہو تو وہ احرام کھول جائے گا مطلب کھولنے سے مراد کپڑے اتارنا نہیں ہوتا اچھا مفتی صاحب یہ جو عمل کریں گی عمرے کی بعد میں قضا کریں گی پہلے کھول دیں گے احرام اس میں کوئی کفارہ بھی لازم ہوگا دم لازم آئے گا دم بھی دینا پڑے گا اچھا لبیک جو ہے وہ ناپاکی کے عالم میں احرام کی حالت میں عورت پڑھ سکتی ہے لبیک جو ہے وہ تسبیح ہے تسبیح اذکار اور حمد و سنہ کے کلمات درود پاک یہ پڑھ جا سکتے ہیں اچھا حج تمتوں میں تو آپ نے بتا دیا کہ وہ احرام کھول دیں اگر قرآن کا احرام بان لیا ہے اور اب بتائے کہ عمرہ نہیں کر پائے گی تو کیا کریں ہاں قرآن کا احرام چونکہ حج کے ساتھ ہی بنتا ہے حج اور عمرہ دونے کا احرام بنتا ہے اگر وہ احرام کھول دے گی یعنی احرام ختم کرے گی تو حج کا احرام بھی ختم ہو جائے گا تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ عمرہ نہ کرے احرام اس کا باقی رہ گا عمرہ نہ کرے جا کے حج ادا کرے حج کے بعد مقررہ وقت پر تقصیر کر لے احرام کھول دے اب عمرہ کی قضا کرے گی اور اس میں بھی کفارہ کفارہ پر میں تھوڑا سا ڈاؤٹ فول ہوں دونوں میں کہ اس میں دم اس پر ہو گیا یا نہیں کیونکہ اس نے عمرہ ادا کر لیا ہے دم اس پر اب ہے یا نہیں چھیک ہے اس کو پر ہم انشاءاللہ نیکس ٹائم خوشش کریں گے نیکس ٹویک بیان کریں میاں بھی بھی حالت احرام میں ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے ہیں تواف کر رہے ہیں یا کئی بھی کوئی بھی سیچویشن میں تو ایسے عالم میں ہاتھ پکڑا ہوا ہے یا جسم ساتھ لگا ہوا ہے اور اس دوران دونوں میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو کوئی فیلنگ آتی ہے شہوت آتی ہے تو کیا حکم ہوگا عام حالات میں تو کوئی ممانت نہیں ہے ہاتھ بھی پکڑا جا سکتا ہے لیکن چونکہ حالت احرام بہت ساری حلال چیزوں کو حرام کر دیتی ہے بہت ساری لذتوں کو حرام کر دیتی ہے اگر شہوت آتی ہے تو یہ حرام ہے اور اکثر صورتوں میں دم ہوگا دم لازم ہوگا دونوں کو آئی ہے تو دو دم ہوگا الگ الگ ایک ایک ہوگا چھیک لیکن اس کے شرائط ہیں دم آنے کی شرائط ہیں کہ جسم کی گرمی محسوس ہونا اس طرح کی محملات چھیک اچھا عورت نے حج کر لیا ہے اب توافع ودا باقی ہے کہ ناپاکی کا سلسلہ شروع ہو گیا اور اب کافلے کی روانگی ہے تو اب توافع ودا کیلئے وہ کیا کریں توافع ودا اس پر ساکت ہو جائے گا توافع ودا کرنا اب اس پر ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے عورت نے حج کا وقوف تو کر لیا وقوف عرفات کر لیا ہے اب توافع زیارت جو ہے وہ ابھی بارہ تاریخ کے مغرب تک کرنا ہوتا ہے اور ابھی ناپاکی جاری ہے قریب ہونے سے پہلے پہلے کر لیا جائے توافع زیارت لیکن وہ قضا نہیں ہوتا اگر اس تاریخ میں نہیں کیا تو عاملات میں یہ کہ ترک واجب وہاں دم ہوگا لیکن جو ناپاکی میں ہیں خاتون اس پر دم بھی نہیں ہوگا وہ انتظار کرے گی پاک ہو کر کرے گی اور انتظار کا بھی ٹائم نہ فلائٹ ہو یا مدینہ کی روانگی ہو کافلے کی اکیلی رک نہیں سکتی تو وہ کیا کریں دیکھیں صرف توافع زیارہ میں یہ حکم علماء نے بیان کیا ہے کہ کافلے نے جانا ہے اور انتظام ہونا ممکن نہیں کیونکہ حد کے شیڈول میں فلائٹ نکلانا بہت مشکل ہوتا ہے اور ہر ایک کو پتا بھی نہیں ہوتا کستہ نکلتی ہے کہاں سے نکلتی ہے یعنی شدید ترین دشواری کا معاملہ ہے اور وہ اگر فریضہ آدھا کر نہیں جاتی توافع زیارت تو ساری عمر اور احرام میں ہی رہے گی اور اس کو جو نا وہ مرد کے لیے عورت عورت کے لیے مرد حلال نہیں ہوں گے جب تک توافع زیارہ واپس نہ کریں یعنی تقصیر کروانے سے احرام کی پابندیاں تو ختم ہو گئی ایک پابندی باقی ہے اس کے وجہ سے وہ حالت احرام جذوی طرف اس کا باقی ہے تو اب اس کے لیے علماء نے حکم دیا کہ اس پر یہ ضروری ہوگا کہ وہ توافع زیارہ اسی حالت میں کرے اچھا ناپاکی کی حالت میں اور توبہ بھی کرے اور بڑا جنور زبا کرے گی گائیں یا اونٹ وغیرہ بد نہ دے گی بد نہ دے گی چھیک ہے عورت یہ سمجھی کہ وہ پاک ہو چکی ہے پہلے ناپاکی کے حالت میں تھی احرام میں تھی اب جب پاک ہو گئی تو اس نے تواف کر لیا اب تواف کے وقت اسے فیل ہوا کہ ابھی ناپاکی جو ہے وہ جاری ہے اور سلسلہ ابھی اس کا ختم نہیں ہوا ناپاکی کا سلسلہ تو اب وہ کیا کرے تواف تو اس نے شروع کر دیا یا تواف کر چکی ہے دیکھیں تواف کے وقت اس سے پتہ چل جاتا ہے تو وہ موقوف کر دے گی تواف ختم کر دے گی اچھا اگر تواف کر چکی ہے کر چکی ہے پھر بعد میں اسی صورتی حال پیدا ہوتی ہے تو پھر دیکھئے تواف زیارہ کی دو صورتیں بنتی ہیں کہ تواف زیارہ یعنی تواف زیارہ کی ایک صورت بنے گی کہ تواف زیارہ اس نے گویا کے ناپاکی کی حالت میں کیا ہے اس پر بدنا ہوگا لیکن اعادہ کر لیتی ہے پاکی کی حالت میں بدنا ساکت ہو جائے گا تواف عمرہ جو ہے اس کے اندر دم لازم آئے گا اعادہ کر لیتی ہے تو اب یہ ہے کہ دم ساکت ہو جائے گا اب میں ساکت اور پر عمرہ تو تھا احرام کے ساتھ اب احرام کھل چکی اب اعادہ کرنے کے لیے احرام ضروری نہیں ہے بغیر احرام کے اعادہ کر لے تواف ایک تو اس کا جو دم ہے وہ ساکت ہو جائے گا بلکہ مکہ مکرمہ رہتے ہو تو یہی حکم ہے کہ ناپاکی کی حالت میں یعنی جب گسل فرض تھا یا گسل نہیں تھا جب کیونکہ ناپاکی کا اطلاق دو چیزوں پر ہوتا ہے بے وزنہ ہونے پر بھی ہوتا ہے لیکن یہاں وہ مراد نہیں ہے گسل نہ ہونا یا مطلب کہ ناپاکی کی حالت ہونا تو اس حالت میں یہ حکم ہے کہ جب تک مکہ میں اعادہ واجب ہے بے وزو کے مسائل میں اعادہ مستحب ہوتا ہے مطلب کہ دوسری صورت پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے کہ دم دے دے لیکن گسل کی حالت میں اعادہ واجب ہے عمرے کا تواف ہو یا تواف زیارت تواف زیارت ہو تواف زیارت واجب ہے کہ وہ اعادہ ہی کرے اور دم جو ہے وہ ساکت کر دیں دم اور بندہ ساکت ہو جائے گا چند اسلامی بہنوں کے مسائل ڈسکس کی ہیں مزید اگر آپ کے ذہن میں کچھ مسائل ہیں آپ پوچھئے کالز کی ذریعے یا فیس بک پر مدنی چینل لائف کی ذریعے آئیے اب چلتے ہیں مفتی صاحب کی پریزنٹیشن کی طرف اور غور سے اس پریزنٹیشن کو دیکھنا ہے آئیے اپنے اس مرحلے کو دیکھتے ہیں اشفاق بھائی آپ نے کلامی نہیں سنا ہے ہمیں دو سسلے تو ہو گئے ہیں آپ فرمائیں گے تو میں حاضر ہوں وقت کنا کہاں ہوتا ہے حضور ابھی تو آپ کی پریزنٹیشن باقی ہے بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں چلیں آپ سے کلامی سنتے ہیں آپ کو کمرے میں نیچے پیش کر دوں گا اچھا ہمارے ناظرین بھی محضوظ ہوں گے بالکل انکشار جی ناظرین کرام آج ہم پریزنٹیشن جو بیان کرنے جا رہے ہیں اس پریزنٹیشن کا اصل جو مقصد اور جو اصل روح ہے وہ دو چیزیں ایک تو یہ کہ مختلف آمال کا تو ذکر ہوا کہ بھی عمرہ کرنے والا توافر صحیح کرتا ہے یا حج کرنے والا فلان 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 چیزیں کرتا ہے لیکن ان کے اندر ترتیب کیا ہوگی جو گیا نہیں ہے اس کے لئے یہ ایک تو نام سمجھنا مشکل ہوتا ہے آپ یہ نام کیا ہیں نام سمجھ جائے تو ترتیب اس کے ذہن میں نہیں ہوتی ترتیب کیا ہوگی پہلے حصے میں ہم ترتیب بیان کریں گے اور دوسرے حصے میں حج کے آمال کے اندر بڑی اہم چیز ہے ٹائمنگ کونسا عمل کس ٹائمنگ میں ہونا ہے کن اوقات میں ہونا ہے کتنا وقت ہے اس عمل کا کب سے کب تک ہے یہ جو کلکولیشن میٹرز ہیں یہ ذرا مشکل ہوتے ہیں اسی لئے پریزنٹیشن سٹائل میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش ہے تاکہ آسان انداز میں آپ اسے سمجھ پائیں چلتے ہیں مختلف آمال کے درمیان ترتیب سب سے پہلے عمرے میں تواف اور صحیح کے درمیان کیا ترتیب ہے پہلے تواف کرنا ہے پھر صحیح کرنی ہے اگر تواف سے پہلے عمرے میں صحیح کر لی وہ محتبر نہیں ہوگی شماری نہیں ہوگی وہ مطلب کہ کل آدم سمجھے جائے گی یہ ضروری ہے کہ پہلے تواف پائے جائے پھر صحیح پائے جائے ایک اور عمل کے طرف چلتے ہیں وقوف مزدلفہ اور تواف زیارت پہلے وقوف مزدلفہ ہوتا ہے اور اس کے بعد تواف زیارت کا ہونا ضروری ہے وقوف مزدلفہ سے پہلے تواف زیارت نہیں ہو سکتا آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ وقوف کو چھوڑ کے سیدھا جا رہے ہوں گے سیدھا جا رہے ہوں گے یا انہیں رمی کی فکر ہوگی یا وہ تواف زیارت کر رہے ہوں گے جا کے یہ ترتیب ضروری ہے آگے چلتے ہیں رمی حلق رمی قربانی اور حلق و تقصیر حج قرآن کرنے والا حج تمتو کرنے والا اس ترتیب پر عمل کرے گا پہلے رمی کرے گا پھر قربانی کرے گا پھر حلق و تقصیر کرے گا حج افراد کرنے والے پر قربانی نہیں ہوتی لہٰذا وہ پہلے رمی کرے گا پھر حلق اور تقصیر کرے گا یہ ترتیب جو ہے وہ واجب ہے آگے چلتے ہیں حج کی ایک صحیح ہوتی ہے اس صحیح کے لیے بھی ضروری ہے کہ پہلے تواف پائے جائے اور اس کے بعد صحیح پائے جائے اب حج کی جو صحیح ہے اگر حج سے پہلے کرنی ہے حج کا احرام ہو نفلی تواف ہو اس کے بعد یہ صحیح پائے جائے اگر کسے نے حج کا احرام ماننے کے بعد برائے رات صحیح کر لی نفلی تواف نہیں کیا تو یہ صحیح معتبر نہیں ہوگی حج کے بعد اگر صحیح کرنی ہے تو اس شخص نے تواف زیارہ سے پہلے صحیح کر لی معتبر نہیں ہوگی تواف زیارہ کے بعد صحیح پائے جائے یہ ضروری ہے یہ ایک خاص ترتیب ہے آگے چلتے ہیں تواف زیارہ پہلے ہوتا ہے تواف ویدہ بعد میں ہوتا ہے لیکن یہاں تھوڑی سی مطلب گنجائش یوں ہے اگر کسی نے پہلا تواف اس نیت سے کیا کہ میں تواف ویدہ کر رہا ہوں تواف زیارت ہی ادا ہوگا دوسرا تواف اس نیت سے کیا کہ تواف زیارت کر رہا ہوں وہ تواف ویدہ ہی ادا ہوگا تو یہاں اگر نیت میں غلطی ہوئی ہے تو وہ نیت کی غلطی کلدن سنجھ جائے گی پہلا تواف تواف زیارت ہی واقع ہوگا دوسرا تواف تواف ویدہ ہی واقع ہوگا اب چلتے ہیں ٹائمنگ کی طرف حج کے مسائل اور ٹائمنگ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ حج کے مہینے کسے کہتے ہیں ایک اسطلاح ہے کہ حج کے مہینے جی جناب اشہر حج حج کے مہینے جی حج کے مہینے یکم شوال مکرم دو شروع ہوتے ہیں پورا شوال کا مہینہ پورا زکادہ کا مہینہ اور ظل حجہ کے ابتدائی دس دن یہ جو ایام ہیں یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں اشہر حج کہلاتے ہیں حج کا مہینہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ کسی شخص نے احرام باندھا اور تمتو والے نے عمرہ شوال میں کر لیا تو اس کا عمرہ یہ متبر سمجھا جائے گا کیونکہ افعال حج ان دنوں میں کیے جا سکتے ہیں یعنی حج سے پہلے کچھ افعال کرنے ہوتے ہیں کچھ بعد میں کرنے ہوتے ہیں تو جو پہلے کے افعال ہیں وہ یہاں یکم شوال سے شروع ہو جاتے ہیں کیے جا سکتے ہیں آگے چلتے ہیں عمرہ کے حوالے سے پانچ ایام ایسے ہیں جس میں عمرہ نہیں کیا جا سکتا بات چل رہی ہے شیڈول کی مناسع کی حج میں کیا احیمیت ہے وہ کون سے پانچ ایام ہیں جن میں عمرہ اگر میں نے یہ لحظ بولا ہے کیا نہیں جا سکتا تو میں یہ لحظ واپس لیتا ہوں وہ پانچ ایام کون سے ہیں یہ دیکھتے ہیں جس میں عمرے کا احرام باندھنا جائز نہیں ہے نمبر ایک نو ذلہجہ عرفہ کا دن دس ذلہجہ گیارہ ذلہجہ بارہ ذلہجہ اور تیرہ ذلہجہ ان ایام میں عمرے کا احرام باندھنا جائز نہیں ہے اگر کسی نے پہلے سے باندھا ہوا تھا عمرے کا احرام ساکتر پر کوئی حج کرنے نہیں جارہا اور اس نے آٹھ تاریخ کو عمرے کا احرام مان لیا تو نو تاریخ یا آگلی تاریخوں میں وہ عمرہ کرے گا تو جائز ہوگا لیکن اس کے لئے بھی مستحب یہ ہے کہ تیرہ کے بعد عمرہ کرے لیکن اگر کسی نے نو تاریخ ہی کو عمرے کا عیرہ ماندہ ہے دس کو ہی باندہ ہے گیارہ کو باندہ ہے بارہ کو باندہ ہے تیرہ کو باندہ ہے تو ایسا کرنا مقروع تحریمی ہے اور اس کی وجہ سے جنایات کا سلسلہ ہوگا آگے چلتے ہیں مختلف مناسق کی ٹائمنگ جی جناب وقوف عرفہ وقوف عرفہ حج کا بڑا فرض ہے حج کا بڑا فرض ہے اور اس فرض کی ادائیگی کے بغیر حج ہوئی نہیں سکتا اب یہ فرض کس جس کا نام ہے مقررہ وقت میں ایک لمحے کے لئے بھی حج کے احرام کے ساتھ کوئی میدان عرفات نے پایا گیا وہ حاجی ہو جائے گا اب وہ مقررہ وقت کیا ہے آئیے اس کی تفصیل دیکھتے ہیں اس کا آغاز کب ہوتا ہے نوزل ہجا کو زہر کا وقت جیسے ہی شروع ہوگا وقوف عرفہ کا وقت شروع ہو جائے گا کب تک یہ وقت رہے گا یہ وقت رہے گا اگلے جو رات آ رہی ہے اس کے رات گزر پوری رات وقت ہے اور فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک وقوف عرفہ کا وقت رہتا ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ دن میں وقوف کیا جائے یہ جدہ گانا واجب ہے اور گروب تک ٹھیرا جائے اگر کس نے دن میں وقوف نہیں کیا واجب تو اس کا ترک ہوا ہے لیکن وہ رات میں جا کر وقوف کر لے حاجی ہو جائے گا اور یہ اس کا وقت بیان کر دیا گیا کہ وقوف عرفہ کی ادائیگی کے لیے کب سے کب تک وقت ہوتا ہے آپ نے اس چارٹ کے اندر ملاحظہ کیا ایک اور عمل ہے وقوف مزدلفہ وقوف مزدلفہ کا بھی ایک خاص وقت ہے آئیے دیکھتے ہیں مزدلفہ شروع ہوتا ہے فجر کی نماز کا وقت جب شروع ہوا یعنی دسویں دن آنے لگا ہے اس دن فجر کی نماز کا وقت شروع ہوا تو وقوف مزدلفہ کا وقت شروع ہو گیا کب تک جارے رہے گا یہ وقت یہ وقت جارے رہے گا سورج طلوع ہونے تک یعنی کہہ سکتے ہم کہ یہ ڈیڑھ سے دو گھنٹوں کا وقت ہوتا ہے اس طوران مزدلفہ کے اندر پایا جانا ایک لمحے کے لیے بھی یہ واجب ہے اور بہتر یہ کہ سورج نکلنے سے تھوڑے دیر پہلے روانہ ہو جائیں ممینہ کے لیے تو یہ مزدلفہ کا وقت تھا آئیے پہلے دن کی رمی کا وقت رمی تین دن کی واجب ہے چوتھے دن کی آپشنل ہے لیکن پہلے دن کی رمی کے الگ وقت ہیں گیارہ بارہ کے الگ وقت ہیں تیرہ کے الگ وقت ہیں چارٹ کی صورت میں سمجھتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی ہو پہلے دن کی رمی کا آغاز کب سے ہوتا ہے پہلے دن کی رمی کا آغاز ہو سکتا ہے فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے دس جلجہ کو فجر کی نماز کا وقت شروع ہوا اس دن سے رمی کا وقت شروع ہوتا ہے اور یہ وقت پورا دن جاری رہتا ہے یہاں تک کہ اگلی رات آتی ہے اس وقت تک جاری رہتا ہے اور اگلے دن کی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے تک یہ وقت باقی ہوتا ہے اگلے دن کی فجر کا وقت شروع ہوا تو یہ وقت ختم ہو جائے گا چار کٹیگریز ہیں یہ تو پورا وقت ہے کہ رمی کی تو رمی کی ادائیگی ہو گئی لیکن اس کے اندر افدل و مفدول کے تعلق سے چار کٹیگری ہیں آئیے پہلی کٹیگریز تو چلتے ہیں طلوع فجرتا طلوع شمس فجر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا اس وقت سے لے کر سورج طلوع ہونے تک یہ مقروح وقت ہے دوسرا وقت کیا ہے سورج طلوع ہونے سے زوال کا وقت شروع ہونے تک یہ مسنون وقت ہے تیسری صورت کیا ہے زوال کا وقت شروع ہونے سے غروب تک یہ مبا وقت ہے اس وقت میں بھی اگر رمی کریں گے تو کوئی حرج نہیں ہے آگے چلتے ہیں سورج غروب ہونے سے اگلے دن کی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک مقروح تنظیح ہے اس وقت میں رمی کرنا اگر نہیں کی ہے تو رات میں بھی پیرال کرنی تو ہوگی تاکہ واجب ادا ہو سکے پہلے دن کی رمی دس سلجہ کو ہوتی ہے اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے وقت کب ختم ہوتا ہے اور پورے وقات کو چار حصوں میں جو تقسیم کیا گیا ہے جو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے چار حصوں کی تفصیل آپ نے اس نقشے میں ملاحظہ کی اب آتے ہیں گیاروی تاریخ اور باروی تاریخ کی رمی گیارہ ذول حجہ اور بارہ ذول حجہ کی رمی ہے اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے جناب اچھا ایک اور چار نام آپ کو بتا رہے ہیں پچھلے جائے گا اگر پاسیل ہوتا Ο ابھی جس چارٹ کی بات ہوئی اس کو ایک نئے انداز میں یہ دیکھئے کہ طلوع فجر سے طلوع شمس تک مقروح وقت ہے آگے چلیں طلوع شمس سے زوال کا وقت شروع ہونے تک یہ مسنون وقت ہے زوال کے وقت سے غروب تک مبا وقت ہے غروب سے لے کر اگلے دن کی فجر تک یہ مقروح وقت ہے اگلے دن کی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک اس چارٹ کے ذریعے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو چار طرح کے مختلف اوقات ہیں وہ کیا ہیں ان کے تفصیل کیا ہے آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں گیارہ اور بارہ دن گیارہ اور بارہ تاریخ کی رمی گیارہ اور بارہ تاریخ کی جو رمی ہیں ان کا وقت شروع ہوتا ہے یعنی گیارہ اور بارہ جو دن ہیں ان کی رمی کا وقت سہم ہے ان کا وقت شروع ہوتا ہے گیارہ ذوالحجہ کی رمی کا وقت شروع ہوگا گیارہ تاریخ کا جب زہر کا وقت شروع ہوگا اس وقت سے شروع ہوگا اور وقت ختم کب ہوگا پوری رات وقت رہے گا اگلے دن فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک گیارہ ذوالحجہ کی رمی کا وقت رہے گا لیکن رات میں کرنا مقروح ہے اسی طریقے سے بارہ کے اندر بھی یہ دیکھیں گے کہ بارہ ذوالحجہ کو زہر کی نماز کا وقت جب شروع ہوا ہے رمی کا وقت شروع ہو گیا اگلی رات بھی رمی کا وقت ہے اور اگلے دن کی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک وقت ہے لیکن غروب کے بعد رمی کرنا مقروع تنظیحی ہے تیرہ ذلحجہ کی اگر کوئی رمی کرتا ہے تو اس کے وقات کیا ہیں تیرہ ذلحجہ کی جو رمی ہے اس کا وقت ہے طلوع فجر سے شروع ہوتا ہے جب فجر کا وقت شروع ہوا اس کا وقت شروع ہو جائے گا اور اس کا وقت رہے گا غروب تک بس لیکن طلوع فجر سے لے کر زوال کا وقت ختم ہونے تک یہ تیرہ دن کی رمی کرنا مقروع ہے زہر کا وقت شروع ہو جائے گا اس وقت سے یہ رمی کی جائے گی آگے چلتے ہیں ایک اور واجب حج کا حج کی قربانی کرنا اس کا کیا وقت ہے حج کی قربانی کرنے کا جو وقت ہے دس ذلحجہ کی فجر کا وقت شروع ہونے سے شروع ہو جاتا ہے دس ذلحجہ کو فجر کی نماز کا وقت شروع ہوا تو قربانی کی جا سکتی ہے مسنون وقت کیا ہے مسنون وقت ہے دس ذلحجہ کو طلوع شمس کے بعد کرنا سورج طلوع ہو جائے اس کے بعد کرنا مسنون وقت ہے اور وجوبی وقت کیا ہے واجب کیا ہے بارہ ذو الحجہ بلکہ کی کو پڑھیں بارہ ذو الحجہ کو غروب سے پہلے پہلے تک کرنا کیونکہ جو اگلی غروب ہے وہ تیروی کی ہے بارہ ذو الحجہ کو غروب سے پہلے پہلے کرنا حج کی قربانی یہ واجب ہے لیکن اگر غروب ہو گئی تیروی تائر شروع ہو گئی تب بھی قربانی ساکت نہیں ہوگی قربانی پھر بھی کرنی پڑے گی کارین کو اور متمتے کو اور دم بھی دینا پڑے گا ایک ہے ترتیبی وقت کران کرنے والے کے لئے متمتے کے لئے واجب ہے کہ وہ رمی کے بعد قربانی کرے رمی سے پہلے قربانی کی تو ترکے واجب ہوگا تو حج کی قربانی کے اندر چار طرح کی اہم باتیں ہیں وقت کے تعلق سے ٹائمنگ کے تعلق سے وقت شروع کب ہوتا ہے مسنون وقت کب ہوتا ہے کب تک کرنا واجب ہے اور ترتیب میں کس بات کا لحاظ اکھنا واجب ہے یہ تفصیل تھی حج کی قربانی کے تعلق سے آگے چلتے ہیں حلق اور تقصیر جناب اس کی بھی ٹائمنگ ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے کب سے یہ عمل کیا جا سکتا ہے دس ذلہجہ کو فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد یہ عمل کیا جا سکتا ہے اگر کسی نے دس ذلہجہ کو فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے حلق کروا لیا تو وہ احرام سے باہر نہیں ہوگا وہ حلق خلاف ورزی کلائے گا اس کی وجہ سے دم آ جائے گا آگے چلتے ہیں اس کا بھی ایک وجوبی وقت ہے کہ بارہ ذلہجہ کی غروب سے پہلے پہلے تک کرنا ہے یہ واجب ہے تاخیر کی تو ایسا نہیں کہ اب حلق ماف ہو گیا حلق تو پھر بھی کرنا پڑے گا لیکن تاخیر کے وجہ سے دم لازم آئے گا اس کا بھی ایک نہیں دو ترتیبی وقت ہیں پہلا ترتیبی وقت تو یہ ہے کہ کارن اور متمتے کے لیے یہ واجب ہے کہ رمی اور قربانے کے بعد حلق اور تکصیر کرے دوسری ترتیب مفرد کے تعلق سے ہے کہ وہ رمی کے بعد کرے تو حلق اور تکصیر وقت شروع کب ہوگا وجوبی وقت کیا ہے کارن اور متمتے رمی اور قربانے کے بعد کریں گے مفرد جو ہے وہ رمی کے بعد کرے گا اس میں سنت وقت مسنون وقت اس میں نہیں ہے یہ کتاب میں نے نصر نہیں گزرا لیکن اس میں ایک سنت ہے بلکہ ہے دسوے دن سنت ہے دسوے دن سنت ہے اور صاحب فتر القدیر نے لکھا ہے کہ یہ سنت متوارثہ رہی ہے کہ حلق اور تکصیر نبی اکرم علیہ السلام اہد صحابہ اس کے بعد سے لے کر وہ فرماتے ہیں آج تک مینہ میں ہی لوگ کرتے ہیں صحیح پورے حرم میں کہیں بھی ہو سکتا ہے لیکن خاص مینہ میں کرنا یہ سنت ہے حلق افضل ہے کہ تکصیر مرد کے لئے حلق افضل ہے عورت تو حلق کریں نہیں سکتی مرد کو حلق ہی کرنا چاہیے حلق افضل ہے تکصیر بھی ہو سکتی صحیح جبکہ تکصیر کی گنجائش موجود ہو توافع زیارت حج کا دوسرا بڑا فرض ہے اس کے اندر بھی ٹائمنگ ہے اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے دس ذلحجا کی فجر کا وقت شروع ہونے سے توافع زیارت کا وقت شروع ہوجاتا ہے دیکھیں مزدلفہ کا وقت بھی اسے وقت شروع ہوتا ہے شاک بھئی مزدلفہ کا وقت بھی اسے وقت شروع ہوتا ہے اس لئے ہم نے بہن کیا کہ مزدلفہ پہلے پایا جائے یہ بعد میں پایا جائے ایک ترتیب ہے توافع زیارت کا وقت شروع ہوتا ہے دس ذلحجا کی فجر کا وقت شروع ہونے سے اور اس کا بھی ایک وجوبی وقت ہے کہ اس وقت تک کرنا ایک جدہ گانا واجب ہے بارہ ذو الحجہ کو غروب ہونے سے پہلے پہلے کرنا واجب ہے اگر کسی نے نہیں کیا اور تیرہ تیرہ بھی تارک شروع ہو جاتی ہے ترکیہ واجب تو ہوگا لیکن یہ فرض ہے یہ ساری زندگی باقی رہے گا ادا کریں گے جب ہی ساکت ہوگا افضل وقت کیا ہے اس کا جو افضل وقت ہے وہ دس ذو الحجہ کو رمی قربانی حلق اور تقصیر سے فارغ ہو کر احرام کھول کر نئے کپڑے پہن کر پھر توافع زیارت کیا جائے یہ افضل وقت ہے لیکن فی زمانہ سب کے لیے یہ دشوار ہے کہ وہ دسوے دن ہی توافع زیارت کریں بہت مشکل ہے رشک کے وجہ سے تو ایک مشورہ یہ ہے کہ جب گیاروی تارک کو نکلیں رمی کے لیے دوپیر میں نکلیں جس کے خیمے نزدیک ہے وہ چار بات پانچ بجے میں نکل سکتے ہیں دور ہیں تو تھوڑا جلدی نکلیں گے رمی کے لیے نکلیں اور پھر واپس خیمے میں نہ جائیں پھر وہ سیدھے چلے جائیں مغرب شاہ پڑھ لیں اور گیارہ بجے کے قریب تواف کر کے واپس آ جائیں ایک تو یہ ہے کہ دسوہ دن پورا گزر گیا رات بھی گزر گی دسویں کی گیاروہ دن بھی گزر گیا اب اس کی رات میں یہ گئے ہیں تو بہت آرام کے ساتھ توافع زیارت ادا ہو جائے گا خاص طور پر بڑے جب ساتھ ہیں خواتین جب ساتھ ہیں تو رشک میں ایک تو سواری نہیں ملتی پیدلے جانا ہوتا ہے سواری ملتی نہیں ہے تو اس طریقے سے جائیں گے تو بہت آسانی سے ہو جائے گا آگے جلتے ہیں بلکہ یہ ہمارا آخری چارٹی تھا کہ توافع زیارت جو ہے توافع زیارت کے تعلق سے یہ تین طرح کی چیزیں سامنے آئیں وقت اپتدہ وجوبی وقت اور افضل وقت تو محترم ناظرین اکرام آج کے چارٹ کے اندر جو چیزیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں اس کے اندر سب سے پہلے تی ترتیب کہ ترتیب کا خیال لکھنا ہے کیا چیز پہلے ہیں کیا چیز بعد میں ہیں جو دوسرے چیز بیان کی گئی تھی وہ تھی ٹائمنگ مختلف مناسق کے حوالے سے آپ نے ٹائمنگ ملاحظہ کی کہ کس عبادت کا وقت کب تک ہوتا ہے کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے تو یہ شروع ہونا ختم ہونا اس ٹائمنگ کا خیال کرنا یہ اس عبادت کے لئے ضروری ہوتا ہے وہ نہ اس کے ادائیگے کے مسائل ہو جائیں گے اگر غلط ٹائمنگ میں کی گئی یا تو عبادت ادا نہیں ہوگی یا پھر ترکے باجب ہوگا تو حج کے مسائل جتنے بھی ہیں اس کے اندر دو چیزیں بڑی ہیں ترتیب اور ٹائمنگ یعنی بہت سارے جو ترکے باجب ہوتے ہیں وہ ٹائمنگ کے وجہ سے ہوتے ہیں آپ نے قربانی پہلے کر لی آپ نے حلق پہلے کر لیا یا ترتیب کے وجہ سے ہوتے ہیں یعنی ایسے سوالات آئے ہیں کہ جناب پہلے صحیح کر لی جا کے پھر تواف کر رہے ہیں اچھا حلق کر لیا جا کے اب صحیح تو وہ ادا ہی نہیں ہوئی تو اب دو دم ہوں گے اس کے اوپر ایک تو اس نے صحیح وقت پر تعلل نہیں کیا وقت سے پہلے تعلل کر لیا وہ دم دوسرا یہ کہ صحیح نہیں کی اس نے جب وہ صحیح ادا نہیں ہوئی اور وہ گھر چلا گیا ہے تو صحیح نہ کرنے کا بھی دم لازم آیا تو یوں ٹائمنگ کا جاننا بڑا اہم ہے آپ نے کئی چیزوں کی ترتیب اور یہ سب تفصیل سے بیان کیا لیکن پہلے دوسرے تیسرے دن کے رمی آپ نے یہ نہیں بتایا کہ کس دن کونسی رمی کرنی ہے یہ بھی ایک ترتیبی معاملہ پہلے دوسرے تیسرے دن تو بن جاتا ہے کہ کونسے مطلب دوسرے تیسرے دن کس کس شیطان کی رمی کرے پہلے کس کو کرے بعد میں کس کو مارے اصل میں آج ہمارا فوکس عمل نہیں تھا آج ہمارا فوکس ٹائمنگ تھی تو اس لئے عمل ہم نے بیان نہیں کیا عمل ہم نے جب واجبات بیان کر رہے تو اس لئے بیان کر دیا تھا کہ پہلے دن رمی صرف ایک جمرے کی ہوگی جو تیسرے آئے مینہ کی طرف سے جمرہ اقبہ دوسرے دن تینوں جمروں کی ہوگی تیسرے دن تینوں جمروں کی ہوگی چوتھے دن اگر کوئی کرتا ہے تو وہ بھی تینوں جمروں کو رمی کرے گا دوسرے تیسرے چوتھے دن رمی کس طرح ہوگی پہلے بڑے سے شروع کریں گے چھوٹے تک یا چھوٹے سے بڑے تک جائیں گے دوسرے تیسرے دن اور چوتھے دن کرتا ہے تو جو مینہ کی طرف سے پہلا ہے اسے شروع کریں گے جو سب سے چھوٹا ہے سعید میں ایک ہی ہے نام محمد بڑے صحیح ہے جو سب سے پہلا ہے اس کی کریں گے پھر دوسرا اس کی کریں گے تیسرا اس کی کریں گے کچھ سوالات آئے تھے میں دیکھ رہا تھا میرے پیج پہ بھی یہ لائیو جا رہا ہوتا ہے مفتی ریزگر کے نام سے پیج ہے وہ ہم بھی کچھ سوالات آئے ہوئے تھے تو ایک سوال یہ آیا ہوا تھا کہ کسی نے ایک دن کے رمی چھوڑ دی تو کیا پھر بھی دم ہوگا جبکہ جو دوسرے دن ہیں گیارہ اور بارہ تاریخ اس کی کی ہے تینوں دن کی کرنا واجب ہے اگر ایک دن کی بھی چھوڑ دیں گے تو ترکے واجب کہلائے گا دم لازم ہوگا چھیک ہے کالز بھی ہیں ہمارے پاس مفتی صاحب سے کچھ سوالات بھی آ رہے ہیں فیس بک لائف پر مدنی چینل لائف کے پیج پر آپ سوالات کر سکتے ہیں آپ کے جوابات ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ مفتی صاحب سے لیں ماشاءاللہ مفتی صاحب نے تفصیل سے پریزنٹیشن میں ہمیں بہت ساری باتیں بتائی ہیں اور یہ کتنی بیوٹی فل پریزنٹیشن تھی اور کتنے زبردست انداز میں اس کو بنایا تھا اس میں نہ صرف ہمارے آئی ٹی ٹیم کا کردار ہے بلکہ ماشاءاللہ مفتی صاحب اس کو خاص طور پر ڈیزائن کرواتے ہیں اپنی مانیٹرنگ میں اور اس کو مطلب آپ تک پہنچانے میں بڑا کردار ہوتا ہے تو سب ٹیم کو اس پر مبارک بات بھی ملنی چاہیے تعاون اور کردار تو بہت سارے لوگوں کا ہوتا ہے تو بات نکلی ہے تو میں عرض کرتا ہے چلو ہوں دو تین باتیں ایک تو ہم نے یہ اس طرح جو لگائی ہے ایس ایم ڈی تو مدنی چینل تو بڑی کفایت شارعہ کا مظاہرہ کرتا ہے لوگوں کے چندے پر چلتا ہے کفایت شارعہ کرنا بھی ضروری ہے تو ایس ایم ڈی کے خرچے جب بھی لگتی ہے میری اطلاع یہی ہے کہ وہ مدنی چینل نہیں دیتا تو یہ بھی کچھ مخیر حضرات نے تعاون کیا کچھ لوگوں نے ایک ایک دن کا جو کرایا تھا وہ دیا جس کی وجہ سے یہ لگی اندازہ مفتی صاحب اس سے کیا کرایا ہوگا اٹھارہ سے بیس ہزار روپے کرایا ہے ایک دن کا ایک پروگرام کا صرف ایک دن کا تو ایک پروگرام کا سمجھ لیا تو یوں مختلف افراد نے اس پر جو ہے وہ تعاون کیا اور اس دن میں نے اعلان کیا تھا کہ جو یہ سارا بزم سجا رہے ہیں مختلف کریکٹر ہیں اس میں ہمارے اس میں سے ایک کریکٹر ہیں ہمارے ندیم بھائی تو میں اٹھا ہوں یہاں سے پروگرام ختم ہوا ہے جب ہمارے ناظرین آئے حاضرین آئے وطن کے ساتھ سوال جو آپ کا سلسلہ ہوا ہے تو ایک صاحب اٹھے اور انہوں نے کہا کہ میں ان کو مرے پر بیشتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیرت آپ فرمائے جزائے خیرت آپ فرمائے اللہ تعالیٰ ان کا عمل قبول فرمائے اور بہت بہت خوشیات سلیں مجھے کلبی طور پر کہ ایک کام کوئی کر رہا تھا تو کام کرنے والوں کی انہوں نے حصلا فضائی کی اور بہت اچھے طرح اس پر سمجھ آتا ہے اور ہو سکتا ہے کئیوں کے ذہن میں سوال ہو کہ یہ پرزنٹیشن کیا ہمیں کسی صورت میں مل سکتی ہے سارے چارڈز ہمیں مل جائیں کہاں سے مل سکتا ہے دیکھیں ابھی تو ہم ہنٹ و ماؤت جا رہے ہیں یعنی وقت ہی نہیں بچ رہا اور ایک پرگرام کہتا ہم ہوتا اگلے پرگرام کی تیاری پر جنوب ورک ہو رہا ہوتا ہے یہ پرگرام ہو جائیں تو پھر کوشش کریں گے کہ ہر ایک پرزنٹیشن کو پی ڈی ایف میں ہم جاری کریں اچھا ماشاءاللہ یہ تو حج کے بعد ہی ہو سکتا ہے کہ اب کائم ملے حج سے پہلے حج سے پہلے کر دیں گے اگلا پرگرام ہمارا آخری پرگرام ہے اچھا اچھا اس کا موضوع کیا ہوگا اللہ اکبر اس کا موضوع ہوگا زیارتِ حرمین اور حاضری مدینہ اچھا ماشاءاللہ مکہ کی زیارتیں بھی بتائیں گے زیارتیں نہ سب بتائیں گے بلکہ دکھائیں گے دکھائیں گے انشاءاللہ سبحاناللہ کون کون سے مقامات ہیں جہاں جانا چاہیے مکہ مکرمہ میں کون کون سے مقامات ہیں مدینہ منورہ میں تو زیارتیں ہیں مقامات اثریہ ہیں اور حاضری مدینہ بالخصوص موضوع ہوگا انشاءاللہ تو بہت زبردست انٹرسٹنگ بازوک یہ پروگرام ہونے جا رہا ہے نیکسٹ ویک بھی ضرور دیکھئے گا اب یہ ہمارا سلسلہ جاری ہے ایک صاحب ہند سے اججو کر کے ہیں یہ پوچھ رہے ہیں فیس بک پر کہ احرام کے دوران گھٹکہ کھانے کا کیا حکم ہے گھٹکے میں ہوتا ہے تماکو اور تماکوں میں ہوتی ہے خوشبو تو گھٹکہ نہیں کھا سکتے احرام کی حالت میں احرام نہ ہو تو پھر کھالیں پھر بھی بچنا چاہیے مطلب حلال ضرور ہے صحیح لیکن بچنا چاہیے وہ تو اتاقیدی حکم ہے آپ نے مزید آئیشہ سے جو بیان فرمایا تھا کہ عمرہ افضل ہے تو ایک پوچھ رہے ہیں سید جلال الدین ہند سے ہیں کہ اگر عمرے کی نیت ہند سے کرنے کے بجائے مزید آئیشہ پہ آکے یہ کریں تو کیا حکم ہے دیکھیں اس کے لئے افضل ہے جو مکہ میں ہے جو مکہ میں اس کے لئے افضل ہے جو جدہ سے آ رہا ہے اس کے لئے افضل ہے کہ اپنے گھر سے کر کر آئے اور جو مکات کے باہر سے آ رہا ہے اس پر فرض ہے کہ وہ مکات کے باہر سے کر کر آئے ابو الحسن پوچھ رہے ہیں کہ احرام میں اگر چہرے پر مرد کے چادر آ جائے تو کتنی دیر تک ہو کہ اس سے دب لازم ہوگا کتنی دیر تک ہو چو تھائی یا زیادہ اس سے پر چار پہر تک رہے یعنی سورج طلوع ہونے سے غروب تک یا غروب سے طلوع تک یہ چار پہر بنتے ہیں بارہ گھنٹے اس کو نہیں کہہ سکتے اندازن دس بارہ گھنٹے بن جائیں گے تو دم اسی صورت میں آئے گا کہ جب چادر چو تھائی یا زیادہ اس سے پر اور چار پہر تک ہو صحیح تین صورتیں اس کی بنتی ہیں زیادہ تر کیا ہوتا چادر آئی اور چلی گئی تو اس کے اندر جو ہے وہ صدقہ وغیرہ کفالہ وغیرہ نہیں ہوتا جان بھوچ کر وہ تو گناہ ہوتا ہے عورت کے لئے بھی یہی حکم ہے عورت کے لئے بھی یہ حکم ہے چہرہ چھپانے کے تعلق سے مرد اور عورت دونوں کا حکم براہ سیم حکم یہی پوچھ رہے ہیں کہ خوشبو کتنی ہو کہ جس سے دم لازم ہو جاتا ہے کتنی زیادہ خوشبو ہو خوشبو کے دوران دو خوشبو کے دو ذابطے ہیں ایک ذابطہ یہ ہے کہ خوشبو قلیل تھی لیکن جسم کے پر کہ کسیر جسم کے عزو پر لگائی گئی یا یوں کہ دوسرے الفاظ میں یہ کر سکتے ہیں کسیر حصے پر لگائی گئی اس کی پوری ایک تشریح ہے اور دوسرا یہ تھا کہ جسم کے تھوڑے سے پر لگائی گئی لیکن خوشبو زیادہ لگائی گئی صرف ہاتھ پہ ہتھیلی پہ لگائی ہے لیکن خوشبو زیادہ تھی خوشبو کم تھی لیکن پوری باڈی پہ یوں مسئل کے اس نے بہت زیادہ لگا لی تو یہ دونوں چیزیں زیادہ کہلائیں گے زیادہ کہلائیں گے تو یوں زیادتی کا اپنا ایک فارمولار تفصیل ہے تو خوشبو لگانا حرام ہے احرام میں احرام میں تھوڑے لگائے گا جب بھی حرام ہے بات یہ ہو رہی ہے کہ دم کب لازم ہوگا دم کب لازم اب ایک سوال ایک صاحب نے سوال کی دم کیا ہوتا ہے آخر دیکھیں دم دم ایک کفارے کا نام ہے حج کے اندر کئی طرح کے کفارے ہوتے ہیں ایک کفارے کو دم کہتے ہیں اس کے اندر عام حالات میں یہ حکم ہوتا ہے کہ چھوٹا جانور زباہ کرنا پڑتا ہے اور اس جانور کا حرم میں زباہ ہونا ضروری ہے حرم سے مراد ہے مکہ مکرمہ کا حرم اور اگر وہ جرم کسی نے غیر اختیاری طور پر کیا ہے مثال کے طور پر کسی کا سر پھٹ گیا دو تین جگہ سے پھٹ گیا اور اس کو لازمی طور پر حلق کرنا پڑا اس کا حلق کر کے اس کی پٹی وٹی کی تو اب حالت احرام میں اپنے وقت سے پہلے حلق تو جائز نہیں ہے دم لازم آتا ہے لیکن یہ صورت تھی غیر اختیاری مجبوری کے وجہ سے تھی تو یہاں آپ جانور زباہ کرنا ضروری نہیں ہوگا یہاں آپ تین روزے رکھنا یا چھے صدقہ فطر ادا کرنا بھی کافی ہوگا اچھا ایک پوچھ رہے ہیں سعودی عرب میں رہتے ہیں شوال کی پانچ تاریخ کو عمرہ کیا تھا اس کے بعد واپس ریاد آگئے اب وہ حج پہ جانا چاہ رہے ہیں تو وہ تمتو ہوگا یا قران کر سکتے ہیں ریاض میں ان کی فیملی اگر رہتی ہے تو یہ قران بھی کر سکتے ہیں اچھا اگر فیملی رہتی ہے پانچ شوال کو اگرچہ عمرہ کیا ہو وہ ایام اشہور حج میں ہو جائے گا فیملی اگر رہتی ہے اس لیے میں قید لگائی ہے اچھا اچھا یعنی اس کو مطلب آپ ان کا گھر ہے وہاں پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے فیملی نہیں اکیلے رہتے ہیں یا شادی نہیں ہوئی تو پھر کیا کہیں گے والدہ اگر رہتے ہیں ہاں فیملی تو وہی امراض ہوتی ہے اچھا ٹھیک ہے فیملی سے صرف بیوی بچے نہیں ہیں کچھ کالز لے لیتے ہیں سوالات آپ فیس بک پہ کرتے رہیے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ سوالات شامل کریں کچھ کالز دیجئے جی میں لالا مصرح سے محمد صحرہ رفتاری بات کر رہا ہوں ایک مرضہ ہماری والدہ صاحبہ حاج کرنے گئیں انہوں نے دوسرے ملک کی اسلام بین کو دیکھا کہ اس کے سر کے بال چھوٹے چھوٹے تھے تو وہ اپنے سر کے بال کٹیں تو کیسے کٹیں گی اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے تاکہ دوسرے ممالک کی جو اسلام بین ہیں ان کی بھی رہنمائی ہوتے ہیں رضاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عورتیں بعض اوقات بہت چھوٹے بال لگتی ہیں اب اس میں بھی تخصیر کرنی ہے تو پھر بہت چھوٹے ہو جائیں گے اب وہ کیا کرے اس وقت مردوں کی مشابہت کی طرف آ رہی ہے شاید دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو سوال ان کا ہے بلکل ہی ہٹ کر کہ غیر ملکی کوئی خاتون ان کے والدہ نے دیکھیں اور اس کے بال بلکل ہی چھوٹے چھوٹے تھے شاید ویسٹ کلچر کی طرف تو عام طور پر جو نا اسے بال مسلمان عورتیں رکھتی نہیں ہیں بڑی بال ہوتے ہیں ان کے یہ سوال اس وقت کھڑا ہوتا ہے کہ عمرے پر عمرہ کیے جا رہے ہیں اور ہر دفعہ تقصیر ہوتی ہے تو بال چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں تو اتنے بال چھوٹے نہیں کروا سکتے جس سے مردوں کی مشابہت پیدا ہو اور اس میں یہی حکم دیا جائے گا عمرے کے معاملات میں کہ عمرہ کرنا نفلی عبادت ہے آپ کسرس سے عمرے نہ کریں کم کریں تاکہ آپ کے بالوں کے تقصیر اس حد تک نہ پہنچے لیکن کس نے حج کا احرام باندھا ہوا ہے تو حج کا احرام ہو یا عمرے کا احرام باندھ لیا لا محالہ بال نے اس بات نیت کر لی لا محالہ اسی وقت باہر نکلا جائے گا یہ احرام اسی وقت ختم ہوگا کہ جب تقصیر پائے جائے گی اسلامی بہنوں میں تو مرد کے بعد دو آپشن ہیں حلق اور تقصیر تقصیر نہیں کریں گی تو باہر نہیں آسکتی لا محالہ بال جیسے بھی ہوں اس کو تقصیر لانا پڑے گی ٹھیک ہے تقصیر کرنی پڑے گی اگلی کال میرا نام محمد حریصہ لہور سے بات کر رہا ہوں اچھا امیت 2013 میں میں اپنی والدہ کے ساتھ گیا تھا میری والدہ کی نام مزدلفہ میں ہوئی تھی طبیعت خراب تو جب مزدلفہ میں طبیعت خراب ہوئی تو جب کنکریہ مالے گئے پہلے دن کی کنکریہ میں نے مالی تھی اپنی امی کی جگہ پہ تو اس پر کوئی دم وغیرہ واجبیاں اس طرح کوئی معاملات ہیں تو میربانی فرما کرنا گائیڈ کیجئے خواتین کے تعلق سے غلط فہمی لوگوں میں پائے جاتی ہے کہ وہ خود نہ جائیں کسی کو نائب بنا دیں اگر عام حالات میں ایسا کریں گی تو ان کے لئے حلال نہیں ہے ان کی رمی ادا نہیں ہوگی ہاں ایک صورت پائے جاتی ہے اس میں مرد ہو یا اولد ہو کوئی بھی ہو کہ اس میں اتنی حمد بھی نہ ہو کہ سواری پر جا سکے یعنی اگر ویلچیر پر جا سکتی ہیں تو سواری پر جانا کلائے گا اتنی حمد بھی نہ ہو کہ سواری پر جا سکے تو پھر وہ کسی کو نائب بنائیں گی وہ نائب پہلے اپنی پوری مارے گا پھر دوسرے کی طرف سے مارے گا یہ طریقہ ہوتا ہے تو ان کی جو والدہ ہیں اگر وہ زوف اور بیماری میں اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ سواری پر جانا بھی ان کے لئے ممکن نہیں تھا تو بہرحال وہ نائب بنا سکتی تھی اب یہ خود ہی جج کر لیں اس کو جی ہاں اگلی کال دیجئے میں نے ایک سوال پوچھنا ہے کہ یہ حالت احرام میں اگر وضو کرتے وقت گاڑی وغیرہ سے ایک دو بال گر جائے تو گیرسی پر دم یا صدقہ وغیرہ لازم آئے گئے یا نہیں وضو کرتے وقت بال وغیرہ گر جائے پانی مارا ہے ایک دو بال اگر جھڑ گئے ہیں مطلب دو یا تین بال جھڑ گئے ہیں تو ایک مٹھی آٹا یا گندم جو ہے وہ صدقہ کرنے کا حکم ہے اب ایک مٹھی کی کتنی قیمت ہوگی دس روپے کی ہوگی اور کتنی قیمت ہوگی ایک اندازہ آپ بتا رہے ہیں اچھا اور اگر تین سے زیادہ جھڑے ہیں تو پھر ایک صدقہ فطر دینا پڑے گا ایک صدقہ فطر پاکستان میں دیں گے سو روپے کا ہے وہاں جو ریٹ ہو صدقے کے اندر اختیار ہے چاہے تو وہاں دیں چاہے تو پاکستان دیں یا اپنے ملک میں دیں لیکن حرم میں دینا زیادہ افضل ہے مجھے صاحب اب آپ بتا رہے ہیں دو بال تین بال اب یہ بال تو کوئی گنتہ نہیں ہے اب یہ ہو سکتا ہے زیادہ بھی گر جاتے ہو لوگ بہت اس میں کنفیشن کا شکار رہتے ہیں تین سے زیادہ میں بڑی رقصت ہے تین سے زیادہ گر گئے پندرہ گر گئے بیس گر گئے پچیس گر گئے تب بھی ایک صدقہ ہی ہے ایک فطرہ ایک صدقہ فطر ہی ہے پورے بالوں میں جبکہ ایک مجلس کا اطبال بڑا ہے جو تھا ہی نہیں گرنے چاہیے وہ تو عام طور پر گرتے بھی نہیں ہیں جو چوتھا سا جو ہے نا وہ گنجا ہو گیا بیٹے بیٹے ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوتا ٹھیک اللہ یہ کہ وہ وہ جو معاملہ ہے کہ آپ نے جو سر بھٹنے والا بتایا کہ اس میں زخم کو سیٹ کرنے کے لئے گنجا کرنا پڑا اس میں بھی تو پھر ریعت ہے نا کہ وہ جرم غیر اختیاری کے لائے تو اس میں دم ہی ساکت ہو جائے گا اچھا اس کے بدلے جو ہے وہ چھے صدقہ فطر ہو جائیں گے صحیح یا تین روزہ رکھ لے اس کا اختیار ہوگا کچھ ایسی احتیاط ہے حاجی وغیرہ کے لئے یا عمرے پہ جو جاتے ہیں وہ جو فریکوینٹ لی جاتے ہیں کوئی ان کو احتیاطی طور پر وہیں پر یا آ کر کچھ دیکھیں بالوں کے معاملے میں ڈریں نہیں اچھا آپ نے وضو کرنا ہے آپ کا قصد بال گرانا تھوڑی ہے آپ کا قصد ہے وضو کرنا چہرہ دونا اگر بال گرتے ہیں تو یہ دو چار پانچ چھے صدقے دس بارہ صدقے پورے سفروں میں لازم آتے ہیں تو اس سے اتنا نہ گھبرائیں اس کی ادا کر دیں بلا وجہ اس کو پریشانی بنا کر اپنے اوپر تاری نہ کریں انشن نہ لیں اور احتیاطاً کچھ کفارہ دے دیں بہتر حاجی کو صدقے تو دے دینے چاہیے اندازاً جونندس صدقے تو آنکھ بند کر کے دے دیں کچھ یاد ہو یا نہ یاد ہو ایک مچھورے کے طرف پر حکم ہے کوئی شریع حکم نہیں ہے نازمی نہیں ہے بہتر ہے کچھ دے دیں اللہ کی راہ میں ہی جائے گا کال دیجئے میں سید راشد حاشی وہ سہن سے بول رہا ہوں نصیف فرمائیہ حج سے جا رہا ہوں کہ مجھے ڈاکٹر نے کمر کے مہرے کے درد کے لیے ایک بیلٹ دی ہے جو کہ ڈاکٹر نے ایڈوائز کیا ہے کہ اس کو اپنے اپنے خالی لنگے جسم پہ نہیں پہننی تو میں اس کو نارملی بنیان کے اوپر پہنتا ہوں تو جب احرام کی حالت میں ہوں گا تو کیا میں اس بیلٹ کے نیچے کوئی ململ کا کپڑا لپیٹ کے پھر یہ بیلٹ پہن سکتا ہوں ڈاکٹر نے یہ بیلٹ ایڈوائز کیا ہے مجھے جی محمد صاحب دیکھیں بیلٹ پر جو کپڑا لپیٹنا ہے وہ لباس تو نہیں ہے یعنی وہ کپڑا دیرے ہیں بیلٹ پر لپیٹ ہے تو وہ لباس تو نہیں کلائے گا اور جو ان کی کیفیت ہے اس میں بیلٹ باندھنے گی ان کو اجازت ہو گئی ٹھیک ہے احرام میں بھی باندھ لے کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے اگلی کال اگر آپ حج قرآن یا حج تمتو کر رہے ہیں تو آپ پر حج کی قربانی واجب ہے حج افراد کرنے والے پر حج کی قربانی واجب نہیں ہوتی تو یہ بات کے لئے رو گئی دوسرے بات یہ ہے کہ جب آپ مکہ میں مقیم ہیں اور حج کے دنوں میں بھی مقیم رہتے ہیں تو حج جو عید کی قربانی ہیں وہ بھی واجب ہو جاتی ہے تو وہ قربانی بھی کی جائے گی لیکن اس قربانی میں ایک احتیاط رہے کہ اس یعنی وہاں قربانی کرنا مشکل ہوتا ہے پاکستان میں بھی ہو سکتی ہے عید کی جو قربانی ہیں حج کی قربانی تو حرم میں ہونا ضروری ہے عید کی قربانی پاکستان میں بھی ہو سکتی ہے یہ احتیاط رہے کہ جس دن پاکستان میں قربانی ہو رہی ہو وہاں پر ایام نہر جو ہیں وہ باقی ہو یہ نہ ہو کہ وہاں ایام نہر ختم ہو چکے ہو اور پاکستان میں قربانی ہو رہی ہو مثال کے طور پر اگر یہ دس کو کرتے ہیں تو عام طور پر وہاں گیارہ ہوگی ایام نہر وہاں بھی باقی ہوں گے اگر یہ تیسے دن کرتے ہیں تو ان کے ہاں ختم ہو چکے ہوں گے جو عام طور پر معامل رہا ہے اور یہاں جو ہیں باقی ہوں گے یہ خیال رکھیں کہ دونوں جگہ سہم ہوں جہاں قربانی ہو رہی ہے اور جس کی طرف سے ہو رہی ہے وہ موجود ہے دونوں جگہوں پر ایام نہر ہوں اس کا خیال رکھا جائے فیس بک پر ام توصیف رضا پوچھ رہی ہیں اگر کوئی مسجد نمرہ میں نماز پڑھ کر وہیں رہا اس کا کیا حکم ہے وہ باہر پر عرفات میں نہیں آیا مسجد نمرہ کے مسجد نمرہ تو ایک مسجد ہے اور اس مسجد کے دو حصے ہیں اچھا ایک حصہ میدان عرفات سے باہر ہے اور ایک حصہ میدان عرفات کے اندر ہے زیادہ جو حصے ہیں وہ میدان عرفات کے اندر ہیں تو اگر کوئی اس جگہ پر تھا جو میدان عرفات کے اندر تھا تو حاجی ہو گیا اس کا حاج ادا ہو گیا بکیا جو عمال ہیں وہ اس کو کرنے ہوں گے ظاہر بات ہے وہ دو چار دن تو رہے گا نہیں ان کے سوال کا یہ مقصد ہوگا کہ کچھ حصہ اس کا باہر ہے تو اس کا حاج ہوا ہے نہیں ہوا اور یہ بہت ضروری ہے کہ حاجی عرفات کے میدان میں چاہے مقررہ اوقات میں زہر سے وقت شروع ہوتا ہے نوزولجہ کو اگر کوئی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں گیا عرفات کے میدان میں باہری بیٹھ کر آ گیا اس کا تو حاجی نہیں ہوا صحیح شیخ کمر پوچھ رہے ہیں فیس بک پر کہ حاجی کے لیے عید کی نماز بھی ہوگی کیا حاجی پر عید کی نماز نہیں ہوتی اچھا اس کے لیے معاف ہے اس پر عید کی نماز نہیں ہے اس کے لیے شریعت نے ان دنوں میں اور مصرفیات رکھی ہے صحیح ایک حاجی بتا رہے تھے کہ مزدلفہ میں بھیڑ کے سبب انہوں نے لوگوں کے پیروں پر سجدہ کیا تھا نہ کسی نماز وغیرہ میں تو کیا نماز ہو گئے ان کی ایسا بھی ایسی بھیڑ بھی ہوتی ہے ہم نے تو نہیں دیکھی مزدلفہ میں بھیڑ ہوتی ہے اور ایسی بھیڑ ہوتی ہے نماز پڑھنے کی جگہ میں ارز کر رہا ہوں ایسی بھیڑ ہوتی ہے کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اچھا یہ بھیڑ ملتی ہے پیدل آنے والوں کو پیدل جو عرفات سے آئیں گے ہوتا کیا ہے کہ لوگ عرفات سے آتے ہیں اور آ کے بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں لیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں اور جو پیچھے سے ریلہ آ رہا ہوتا ہے ان کو چلنے کی جگہ پر نہیں ملتی پاؤں رکھنے کی جگہ پر نہیں ملتی کہ وہ پاؤں رکھ کے آگے بڑھ سکیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو راستے جو ہیں وہ چھوڑ دینے چاہیے راستے چھوٹے رہیں گے تو پیچھے کے ریلوں کے لیے جگہ باقی رہے گی راستوں سے ہٹ کے وہاں بیٹھنے کی اور لیٹھنے کی جگہ موجود ہوتی ہیں دوسرا یہ ہے کہ آنے والے اگر جب ایک یا دو کلومیٹر رہ جائے راستہ تو پھر بسکٹ ٹریک پر آ جائیں بسکٹ ٹریک سے بلکل ان کو کھلی جگہ ملے گی اور باس آنے جا سکتے ہیں اصل ان کا سوال یہ تھا کہ پاؤں پر نماز پڑی ہے تو اصل یہ ہے کہ اگر پیشانی اور ناک یہ جمعوں کے ساتھ لگ گیا ہے تو نماز ہو جائے گی جیسے تلوے پر اگر پیشانی آئی ہے تو وہاں گدگدہ ہٹ ہوتی ہے فرم جیسا اسٹائل ہوتا ہے وہاں تو مسائل رہیں گے اگر جسم کے کسی بھی اسے پر آیا لیکن سکتی جو ہے وہ سکتی کے ساتھ جمعوں ہوا تو سجدہ آدھا ہو جائے گا ٹھیک ہے ایک اسلامی بہن پوچھ رہی ہے کہ احرام سے باہر آنے کے لیے اپنی تقصیر خود کر سکتی ہیں جی ہاں اپنی تقصیر خود بھی کی جا سکتی ہے اور تقصیر کے تعلق سے ایک اور بات میں ارز کر دوں کہ مروہ پر یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے خواتین وہیں کسی کنے کھانچے میں بڑھ جاتی ہیں بال کٹنے کے لیے جیسے صحیح ختم ہوئی پیٹ گئی اور بال بھی بھی پھیک رہی ہوتی ہیں تو بال جو ہے وہ سطر کا حصہ ہے جسم سے جدہ ہونے کے بعد بھی ان کو اس طرح نہ پھیکا جائے کہ مردوں کی نگاہ پڑے اچھا اسلامی بہنیں جو صحیح کرتی ہیں مردوں اور عورتوں کی صحیح میں کوئی فرق ہے مردوں اور عورتوں کی صحیح کے اندر ایک فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ مرد میلین اخترین پر دھوڑیں گے عورتیں نہیں دھوڑیں گی وہ اتمنان سے چلیں گی دھوڑیں گے نہیں حالانکہ یہ تو ایک عورت کا طریقہ تھا جو جاری ہو گیا حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ اترانہ دھوڑی تھی تو اس سنت کو اللہ پاک نے ایسا جاری کیا شہر ہے نا ہوش میں جو جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے ان کا جو دھوڑنا تھا وہ بے قراری کا دھوڑنا تھا یعنی وہ استراب میں حالت استراب میں تھی اور ایک پریشانی میں تھی تو ان کا دھوڑنا ایک طرح سے ہوش میں نہیں تھا تو وہ دھوڑنا مردوں کے لیے لازم کر دیا گیا اور مردوں پر بھی اس حصے میں جب ملین اقدرین ہے باقی صفحہ سے مروہ مروہ سے صفحہ آنا باقی مطلب یہ تو مرد اور دنوں کریں گی لیکن دھوڑنا صرف مردوں کے لیے خاص رکھا گیا ہے اچھا وہ جب وہ دھوڑی تھی تب کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا نا وہ استراب میں تھی استراب تھا یعنی وہ اس کیفیت میں تھی جس کو زندگی اور موت کی کیفیت کہتے ہیں پانی کی تلاش تھی بچہ بل بلارہ تھا تو ماں کی کیا حالت ہوگی اچھا یہ جو دھوڑنا ہے یہ لازمی ہے مردوں کے لیے مردوں کے لیے دھوڑنا سننے تو موقعہ ہے اچھا رش زیادہ ہو تو کیا کریں مرد بہت زیادہ رش بعض وقت مل جاتا ہے سننے تو موقعہ دیکھیں رمل میں بھی رمل کرنا سننے تو موقعہ ہے تو رش اگر ہے اور کندر سے کندر چھل رہا ہے تو رمل بھی ساکت ہوتا ہے تو دھوڑنے کے اندر بھی یہ کیفیت ہے تو وہاں بھی یہی حکم ہوگا اچھا ایک باجوہ صاحب ہیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ عمرے کے لیے بھی توافع ودا کرنا ہوتا ہے عمرے کے بعد توافع ودا عمرے میں نہیں ہوتا اچھا عبداللہ ناتھانی صاحب پوچھ رہے ہیں رمی کا جو مسئلہ بھی بتایا گیا اسلامی بہنوں کا جو تفصیل سے آپ نے بتایا کہ دوسرے کو نائب بنانے کی جو شرائط ہیں بیماری وغیرہ کی تو اب وہ شرائط نہیں پائی گئیں اس کے باوجود کسی نے کئی سالوں پہلے کسی خاتون نے کسی کو نائب بنا دیا تھا رمی کے لیے اب وہ گھر آ گئی ہے حجوی کر لیا بہت سال ہو گئے اب کیا کریں مسئلہ بھی پتا چلا رمی کرنا واجب ہے اور اگر یہ واجب چھوڑ جائے جیسا کہ آپ نے سوال پوچھا ہے اس میں یہ واجب چھوڑ گیا ہے تو ایک دم دینا ہوگا کوئی بھی حاجی جا رہا ہو اور بہتر یہ کہ حاجی کے بجائے یعنی حاجی چونکہ نیا ہوتا ہے اس کو بہت مشکل ہوتی ہے کوئی ایسا آدمی جو بار بار جاتا ہو اس کو پیسے دے دیے جائیں اور وہ مکہ مکرمہ میں جانور لے کر زبا کروا دے مکہ مکرمہ میں جانور کا زبا ہونا ضروری ہے چھوٹا جانور کا مسکم کسی نے ایک دن رمی کی دو دن نہیں کی یا تینوں دن رمی نہیں کی دونوں میں یہی مسئلہ ہے دونوں میں یہی مسئلہ ہے ایک ہے تنویر صاحب پوچھ رہے میں نواریہ مکہ میں ہوں احرام گھر سے باندھوں یا مسجد حرام سے یا مسجد عائشہ سے نواریہ حرم سے باہر ہے نواریہ کا جو علاقہ ہے وہ حرم سے باہر ہے ہے مکہ کے عبادی تو ان کے لیے حج کے حرام کی بات کر رہے ہیں جی جی حج کے حرام ان کے لیے احرام جو ہے وہ ہل سے باندھنا واجب ہے حرم میں نہیں باندیں گے اب ان کی مرضی جہاں سے مرضی باندھیں گھر سے باندھنا گھر سے باندھنا افضل ہے یعنی جو ہلی ہیں ان کے لیے یہی کہا گیا ہے ہلیوں کو اپنے گھر سے احرام باندھنا یہ افضل ہے ایک صاحب ہیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ احرام میں کیا فل ٹائم عورتوں کو چادر سے کور کر کے رہنا یہ ضروری ہے یا اجازت ہے کہ روم وغیرہ میں یا منہ میں جب خواتین کے ساتھ ہی ہوتی ہیں اس وقت اپنی چادر وغیرہ اتار کر ریلیکس ہو کے بیٹھ سکتے ہیں جی سر پر اگر دپٹا نہیں ہے اس وقت کمرے میں کوئی آجنبی نہیں ہے غیر میرم نہیں ہے اور ریلیکس ہو کے بیٹھ جاتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے مطلب جیسے گھر میں اپنے روم میں ہوتی ہیں اس طرح رہیں تو بھی مسئلہ نہیں ہے ریاض سے حج کے لئے جانا ہے ایک ہفتے کے لئے تو کیا عید کی قربانی بھی کرنی پڑے گی ریاض والا جب ایک ہفتے کے لئے آئے گا تو مسافر ہوگا اللہ موحالا لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو رمی بھی نہیں کرتے اور بھاگ جاتے ہیں واپس جو مقامی لوگ ہیں ان میں ایک بڑی تزادہ ہے جو رمی نہیں کرتی ترکیہ واجب کریں گے اگر کوئی رمی کر کے پہنچ گیا اپنے وطن میں اقامت ہو گئی اس کی اور ایہ میں نہر باقی تھے تو اسے بہرحال قربانی کرنا ہوگی چھیک ہے ریاض والوں کا مسئلہ ہو گیا علی شان پوچھ رہے ہیں عمرے کی صحیح کرتے دو چکر پیدل کیے پھر تھکاوت ہوئی تو ویل چیئر پر باقی چکر کر لیے کیا حکم ہوگا تھکاوت عذر نہیں ہے اچھا معذوری عذر ہے اشد درجہ کا بڑھاپا عذر ہے تھکاوت عذر نہیں ہے تو اب ہو گیا اب تو وہ صحیح ہو چکی اب کیا کرے اب ان کے لئے کیا حکم دم دینا پڑے پیدل جو ہے وہ تواف کرنا صحیح کی بات کریں تواف سائی کی بات پیدل تواف کرنا اور پیدل صحیح کرنا یہ واجب ہے ترکے واجب ہوئے ان کو دم دینا پڑے دم دینا پڑے اچھا ایک صاحب تواف کر رہے تھے پھر وہی کعبے سے ٹچ ہوئے احرام کی حالت میں بہت ساری خوشبو ان کے بدن پر لگ گئی ان کو دیکھیں بہت ساری کا کیا مفہوم ہے اب یہ کہہ رہے ہیں بہت ساری لگی اب آپ بتا دیں ویسے تو خوشبو پر تفصیل سے بات ہو گئی ہے اب بہت ساری کا تفصیل سے پہلے ہو چکا ہے سوالات تو اتنے ہیں کہ اب جیسے میں سوال شروع کرتا ہوں تو پھر سوال کنٹینیو آنے لگتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں ایک صاحب بہت اہم سوال لگ رہا ہے اب یہ بینک کا کوئی نام ہے سعودی عرب کی بات کر رہے ہیں بینک کا نام میں نہیں لیتا ہے وہ کہہ رہے ہیں فلاں بینک میں قربانی کے پیسے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر میں اگر جمع کروا دوں اپنا جو ان کو دم دینا ہوگا کسی چیز کا تو میرا دم ادا ہو جائے گا ان کی قربانی کرنے پر کیا رہنمائی اس پر مل سکتی ہے دیکھیں یہ دو سوال ہیں ایک سوال یہ ہے کہ یہ حج کی قربانی کر رہے ہیں نہیں یہ دم ان کو کوئی دینا ہے یا پھر دم کی قربانی کر رہے ہیں اگر تو حج کی قربانی کر رہے ہیں تو بینکوں میں پیسے جمع کروانے میں قبات یہ ہے کہ وہ سب کو دیتے ہیں دس بجے کا ٹائم تین لاکھ آدمی کو دس بجے کا ٹائم دے دیا تو اس دس بجے کے ٹائم میں تین لاکھ قربانیاں کیسے ہو سکتی ہیں تو ہر آدمی کے الگ معمولات ہیں تو قربانی حنفی مذہب میں قربانی کی ترتیب واجب ہے شوافے کے ہاں واجب نہیں ہے آناف کے ہاں واجب ہے تو آناف کے ہاں جب واجب ہے تو حکم یہ ہے کہ پہلے رمی پائے جائے پھر قربانی پائے جائے پھر حلق اور تقصیر پائے جائے اب حلق اور تقصیر کرنی ہے پتہ نہیں چل رہا جی قربانی ہوئی کی نہیں ہوئی اور بینک والا نے جو ٹائم دیا ہے وہ ٹائم ناقابل اعتبار ہے اب اس کی وجہ سے اگر اب ڈاؤن ہوتا ہے تو اس پر دم لازم آ جائے گا اور ترکے واجب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے تو یوں ہم منع کرتے ہیں اور عوامی دباؤ پر اور علماء کے منع کرنے پر ہی دو تین سالوں سے یہ معاملہ سامنے آیا ہے کہ حکومت پاکستان جو حاجیوں کو بیشتی ہے اب اس نے اپشنل کر دیا ہے آپ چاہیں تو حجاج کو یعنی حجاج چاہیں تو بینک کے ذریعے قربانی کریں چاہیں تو اپنے طور پر قربانی کریں پہلے یہ ہوتا تھا کہ لازمی ہوتا تھا کہ جناب اس نے بینک کے ذریعے کرنی ہے اب دو تین سالوں سے اپشنل ہو چکا ہے تو یہ حج کی قربانی میں مسائل ہیں لیکن دم کی جو قربانی ہیں اس میں ترتیب کے مسائل نہیں ہیں لیکن وہاں ایک اور بڑا علمیاں ہو رہا ہوتا ہے وہ علمیاں یہ ہوتا ہے کہ مذبعہ کھانے کے اندر چھے چھے مہینے کے بکرے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ حاضر کامل حاضر کامل کیا رہے ہوتے ہیں تو اتمنان نہیں ہے وہاں پہ اور بھی مسائل ہیں خود جانور لے کے زباہ کریں اسی میں آفیت ہے ایک خاتون نے سوال کیا ہے کہ پیریٹس سے بچنے کے لئے ٹیبلٹس لے سکتی ہیں دیکھیں شہری طور پر تو کوئی ممانت نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے لیں اس کے ٹائمنگ بڑی ہے ہمیں کس ٹائمنگ وہ لینے ہوتی ہے چھیک ہے وائرس سے بچنے کے لئے ماسک لگاتے ہیں بعض مہرے کیا فرماتے ہیں فیشن ہے یہ بعض وہ کہتے ہیں بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں اس بارے میں فیشن ہے یہ فیشن اگر واقعی پیسے والوں کا فیشن ہے نازک مزاج لوگوں کا فیشن ہے جنہوں نے کبھی سفر نہیں کیا اور ان کی طبیعت جنہ وہ ذرا سی بہنچال والی ہوتی ہے تھوڑے سی بھی ٹھنڈیاں والا لگے تو بلتا ہے الرجی ہو گئی تو لاکھوں لاکھ لوگ جا رہے ہوتے ہیں وہ ہر سال افعہ بھی اڑ جاتی ہے کہ جناب فلان وائرس پھیلنے والا ہے تو یہ ماسک لگانا حرام ہے حالت احرام میں حالت احرام میں ماسک لانے کے بلکل اجازت نہیں ہے اور وہاں ہزاروں لوگ آپ کو ملیں گے جو ماسک لگائے گھوم رہے ہوں گے احرام کی چادرے بھی پہنے ہوں گی اور ماسک بھی لگائے ہوا ہے بس غافل آتے ہیں یعنی حج کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد وہ ہوتی ہے جو مسجدوں میں بھی نظر نہیں آتی لیکن حج کا مقاملہ احرام میں بھی بہت ساری غلطیاں کر رہا ہوتا ہے تو یوں کسی کو دیکھ کر دلیل نہ پکڑے جائے مسئلہ شریف پر عمل کیا جائے ٹھیک ہے کسی نے احرام نہیں کھولا تھا راضی صاحب پوچھ رہے ہیں احرام نہیں کھولا تھا حلق یا تقصیر کروانی تھی نہیں کی اور ایسے ہی فارغ ہو گئے عمرے سے اور اب گھر چلے گئے اب کیا ان کے لئے حکم ہوگا دوبارہ آنا پڑے حلق اور تقصیر اگر نہیں کرواتا پوری زندگی احرام میں باقی رہے گا حلق یا تقصیر میں سے کچھ بھی نہیں کیا پوری زندگی حالت احرام میں باقی ہے ساری پابندیاں برقرار ہیں خوشبو لگائے گا تو گناہ چیرہ چھپائے گا تو گناہ بیوی کے قریب جائے گا تو گناہ ساری پابندیاں برقرار ہیں اللہ اکبر تو اب اپنے ملک میں اپنے شہر میں حلق کروا سکتا ہے ہو جائے گا حلق جب کروائے گا تو ترکے واجب تو ہوگا کہ حرم میں ضروری ہی تھا لیکن بہرحال حلق ہو جائے گا اب وہاں اپنے ملک میں کر لے اور پھر دم بھی دے دم دے اچھا ایک کسی مسئلے میں میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے پہ وہ حلال نہیں ہوئے تھے اور ایسی صورت میں وہ گھر پہنچ گئے یا ویسے ہی انہوں نے وہیں پر قربت کر لی اب کیا حکم ہوگا حج کے بعد کسی وجہ سے دیکھیں حج کے بعد کئی مسائل ہیں قربت کے کئی مسائل ہیں ایک مسئلہ ہے کہ وقوف عرفہ سے پہلے کی حج کا اعرام ماندہ ہوا تھا حج کا اعرام ماند لیا مساکت عرفہ ساتھ تاریخ کو باند لیا اور وقوف سے پہلے یہ پایا گیا تو حج ہی فاسد ہو جائے گا صحیح اگلے سا علاقہ قضاء کرنی ہوگی اس حج کی دیکھے جائیں گے حرام کی پابندیاں بھی برکار رہیں گی دوسری صورت ہی ہوتی ہے کہ توافع زیارت سے پہلے اور حلق سے پہلے پایا گیا تو بدنا لازم آتا ہے اور تیسری صورت ہی پایا جاتی ہے کہ حلق اور تکثیر کے بعد لیکن توافع زیارت سے پہلے پایا گیا تو دم لازم آتا ہے چھیک ہے بہت سارے مسائل کا جواب دینے کی ہم نے کوشش کی ہے وقت بھی بہت ہو رہا ہے چلتے ہیں اپنی غلط فہمی جو آپ کو ایک دکھائی تھی اینیمیشن میں اس میں کیا غلطی تھی ایک بار پھر وہ دیکھئے اور پھر اسی میں جواب لیں گے یا اسی میں جواب ہوگا آپ ذرا دیکھئے اور پھر درست جواب دینے والوں کے نام بھی ہمارے پاس آ چکے ہیں قرآن دازی کا سلسلہ بھی کریں گے پھر سے دیکھئے وہ اینیمیشن اور کیا غلطی تھی اگر اس وقت آپ کو سمجھ نہیں آئی تھی اب جان لیجئے کیا تھی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نئیم بھائی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ خالد بھائی ماشاءاللہ نئیم بھائی آپ مزدلفہ پہنچ گئے جی الحمدللہ پہنچ گیا ہوں تھوڑا رش تھا اور بس بھی لیٹ آئی تھی میں نے مغرب کی نماز بھی عرفات میں پڑھ لی تھی پھر کوئی ایک گھنٹے بعد بس آئی اچھا کیا مغرب کی نماز عرفات میں پڑھ لی تھی جی مغرب وہیں پڑھ لی تھی اور عشاء یہاں مزدلفہ میں آ کر پڑی ہے ابھی رات کے ڈھائی بجے ہیں آدھے گھنٹے کے بعد یہاں سے مینا روانگی کا پگرام ہے نہیں بھائی ایک غلطی تو آپ پہلے ہی کر چکے اب دوسری غلطی بھی کرنے جا رہے ہیں خالد بھائی میں کیا غلطی کر چکا اور اب کیا غلطی کرنے جا رہا ہوں دیکھئے آج تو مغرب کی نماز مزدلفہ میں آ کر عشاء کے وقت میں پڑھ لی تھی اس کے ترک پر دھم تو نہیں ہے لیکن توبہ کرنا ہوگی اور دوسری غلطی یہ کرنے جا رہے ہیں کہ فجر کا وقت تلو ہونے کے بعد وقوف مزدلفہ کا وقت شروع ہوتا ہے جو کہ رات تین بجے نہیں ہوگا اور آپ رات ہی میں جانے کا پروگرام بنا چکے خالد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے میری رہنمائی کی بہت ساری چیزیں اس میں سیکھنے کو ملیں نماز مغرب جو ہے وہ دسویں کو حاجی کو عرفات میں نہیں پڑھنی مزدلفہ میں جا کے پڑھنی ہے سوائے چند صورتوں کے جو کہ پہلے تفصیل سے بیان ہو گئی اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بھی غلطی کی مزدلفہ سے جلدی جا رہے تھے مزدلفہ کا وقوف کا وقت شروع نہیں ہوا پہلے جا رہے تھے طلوع فجر کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے اور بہتر ہے کہ وہ ابھی تھوڑا اور وقت اس میں قیام کرے اور پھر وہاں سے نکلے دعا وغیرہ کرے اور طلوع شم سے پہلے ہی نکل جانا اس کے لئے بہتر ہے سوالات کی تو لائن لگی ہوئی ہے اور مجھے ہو رہا ہے سوالات کچھ کر لیے جائیں مفتی صاحب سے قرآن دازی کی طرف چلتے ہیں بارہ نام جنہوں نے درست جواب دیئے تھے آج ان میں ہیں بنت محمد یونس اتاریہ کاموکی سے بنت اکبر خیبر پختونخوا بنت اکرام الدین کراچی سے بنت غفران برے والا ام زینب چکلالہ سے بنت تنویر خانے وال سے بنت منظور فیصل آباد سردار آباد سے فصیح بھائی حیدر آباد زمزم نگر سے بنت عبد الرحمن حافظ آباد سے نصیر میاں چننو سے بنت یونس لیہ پنجاب سے بنت محمد شریف اتاریہ پننو آقل سے انہوں نے درست جواب دیئے اور بہت قدی دیئے کیا مطلب کے مقابلہ تھے مرد روڑت ہوگا اسلامی بہنیں دس گیارہ ہے ایک آت مرد ہے جس نے جلدی دیا ہے اسلامی بہنے بہت فاسٹ ہوتی ہے ماشاءاللہ ان میں سے کسی تین کے لیے یہ تحائف ہیں جو کہ قرآن دازی کے ذریعے بارہ میں سے تین کو ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے تو تین مدنی منہ آجائیں تینوں باری باری آئیں اور کچھ اپنا حصہ بھی ملا لیں آجائیں بھائی ادھر آجائیں شاہ بش بکی آجائیں جلدی 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 آتے ہیں تین ان کو ہم دے دیتے ہیں ایک ایک پرچی آپ نے نکالنی ہے نکالی ہے بسم اللہ پڑھ کے کس کے لیے نام یہ ہے سب سے بڑا انام ہے یہ بنت عبد الرحمن حافظ آباد کے لیے سبحان اللہ اب یہ دو چھوٹے پرائز ہیں یہ بھی انشاءاللہ مدنی چینل کی طرف سے آپ کے گھر پہنچیں گے یہ ہیں اسلامی بھائی فسی اتاری زمزم نگر حدر آباد سے اور یہ مدنی منی نکالیں یہ کھلی بھی نہیں بند یہ کس کا نام نکلا ہے یہ ہیں بنت یونو ستاریہ کامو کی سے ان تینوں کو انشاءاللہ آپ تینوں کو نہیں ان تینوں کو جن کا نام نکلا ہے آپ کو کچھ اور دے دیتے ہیں آپ تشریف لے جائیے جزا کرلہ اور آپ کو انشاءاللہ مدنی چینل کی طرف سے ہم پرائز پیش کرنے کی کوشش کریں گے جلد آپ کے گھر تک کوشش کریں گے کہ یہ پہنچیں اور اگلا جو ہمارا پروگرام ہوگا اگلا جو سلسلہ ہوگا بہت زبردست ہوگا مدینے کی باتیں ہوں گی زیارتیں نہ صرف بتائی جائیں گی بلکہ یہاں پر کروائی بھی جائیں گی کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ مفتی صاحب سے سیکھیں یہ سینئر بھی ہیں ایکسپیرینس بھی رکھتے ہیں تو بہت ساری ہو سکتا ہے ایسی زیارتیں آپ کو دیکھنے اور سیکھنے کو ملیں جو شاید آپ کے نالج میں نہ ہو آپ نے پہلے حج عمرے کیے ہو وہاں نہ پہنچ سکے ہو تو ہو سکتا ہے آپ کو یہاں پر علم اضافہ ہو تو سلسلہ دیکھتے رہیے گا اس کی دعوت بھی دیجئے گا لاسٹ سلسلہ ہوگا ہمارا نیکسٹ اتوار کو انشاءاللہ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا انشاءاللہ آپ سے پھر اگلے ہفتے ملاقات ہوگی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی محمد صلو اللہ علیہ وسلم شرف دے حج کا مجھے میرے کی بریان یا رب شرف دے حج کا مجھے میرے کی بریان یا رب